اللہ والسلات والسلام علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ ولعنت دائمت ولع دعوتہم آدائی اللہ من یوم اداوتہم إلى یوم لقائی اللہ اما بعد کالا قرآن المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من المومنین رجالن صدق ما احد اللہ علیہ فمنہ من قضاء نحوہ ومنہ من ینتظرو وما بدلو تبدیلا درود پڑے محمد والے محمد اللہ وآلہ 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 شبہ آشور ہے اور آپ سب برادران اس شبہ آشور میں اس لیے جمع ہے یہاں پر کہ کچھ اس شب سے حاصل کرنا ہے مختلف مقامات پر ساری دنیا میں آج اتفاق کہیں یا ہر جگہ آج شبہ آشور ہے سارے عالم تشیعوں میں کل کا دن سارے عالم تشیعوں میں یوم آشورہ ہے شبہ آشور کی خصوصیت اور اس کی اہمیت صرف ایک ہی حادثے سے واضح ہو جاتی ہے کہ وہ حسین ابن علی جو شہادت کے لیے نکلے تھے جن کو پتا تھا شہید ہونے والے ہیں اس کے باوجود بھی ایک شب کی محلت مانگی اور یہ وہ شب ہے یہ شب محلت ہے حسین نے اپنے لیے اپنے اصحاب کے لیے ایک شب کی محلت طلب کی یہ محلت اس لیے تھی کہ ہر کوئی جو حسین کے ساتھ آیا ہے اس پر یہ اتمام حجت ہو جائے کہ وہ اختیاری اور آگاہی طور پہ حسین کے ساتھ ہے نہ ہی کسی دھوکے میں آیا ہے نہ ہی کسی اشتباہ میں آیا ہے نہ کوئی گلت فہمی کا شکار ہو کر آیا ہے یہ کھل جائے ساری چیزیں یہ حقائق کہ آپ جو میرے ساتھ آئے ہو ابتدا سے لے کے آخر تک آپ کو بتایا تھا لیکن ایک مرتبہ دوبارہ تقرار کر کے ان حقائق کو دوبارہ بتا دیا جائے پھر جو رہنا چاہتا ہے ساتھ رہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اس شب کے اسرار میں سے اصل نکتہ یہی ہے کہ یہ وہ محلت ہے جو ایک مرتبہ پھر خداوند مطال نے ہمیں عطا کی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ کربلا کے میدان میں طلوع شمس ہونے کے بعد ایک لشکر جنگ کے لیے آمادہ تھا لیکن ہماری زندگیوں میں جو شب آشور آتی ہے اس میں ابھی کوئی لشکر نہیں کھڑا ہے آمادہ ہمارے قتل کے لیے ہمیں خدا نے یہ شب عطا کی یہ محلت اس لیے عطا کی کہ ہم بھی فکری طور پر ذہنی طور پر قلبی طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ کل صبح کا جب سورج نکلے گا ہمیں کس طرف ہونا ہے کون سا میدان ہے یہ ہمیں چننا ہے اور جو میدان چن لے پھر سارا سال اسی پر باقی رہے یہ آیت جسور احزاب کی تلاوت کی آپ کے قدمت میں من المومنین الرجالن قرآن فرماتا ہے کہ مرد وہی ہے مردانگی اسی میں ہے کہ جو اہد کرے اور اہد کر کے اہد کو وفا کرے اور جسے وہ مقام وفا مقام شہادت نہ ملے وہ انتظار میں رہے انتظار یعنی صرف بیٹھا نہ رہے نظارہ نہ کرے یعنی پوری کوشش میں رہے کہ اسے بھی وہ مقام مل جائے اور ذرا سی بھی تبدیلی اس کے اندر نہ آئے اس کے عظم میں یعنی در حقیقت یہ رات اس مردانگی کو ثابت کرنے کی رات ہے ایک کام انسان یہ کرے کہ پچھلے سال جو شبعہ شور گزری اس رات نے بھی میں نے اہد کیا خدا سے اہد کیا حسین سے اہد کیا لیکن کیا میں نے اس اہد کو وفا کیا کس حد تک وفا کیا اس کا محاسبہ کرے اور پھر دوبارہ تجدید اہد کرے کہ دوبارہ اہد کرے تاکہ آنے والے اس سال میں جب تک حیات باقی ہے اس اہد کو ہم پورا کر سکے بہتر طریقہ یہی ہے اس شب کو گزارنے کا کچھ عبادتیں ہیں جو انسان کریں خدا کی بارگاہ میں استقفار کریں خطاؤں سے گناہوں سے اپنے آپ کو پاکیز کی طلب کریں اللہ سے تفکر کریں تفکر فکر کریں سوچیں اپنے قلب پر ریفلیکشن کریں دیکھیں اپنے قلب میں میں کہاں کھڑا ہوں کس میدان میں ہوں کس خیامگاہ میں ہوں ایک خیامگاہ حسین کی ہے جہاں پر ایک سرور ہے جہاں پر توہید اپنے اروج پر جا رہی ہے اس شب میں اور ایک خیامگاہ عمر ابن سعد کی ہے جہاں اہل توہید کو زبا کرنے کے لیے تلوار تیز کی جا رہی ہے میں کس خیامگاہ میں ہوں جہاں دنیا بنانے کے لیے قاتلان جمع ہے فیصلہ کرے انسان کہ مجھے کس خیامگاہ میں ہونا ہے فیالیتنی کنتو ما کم فعفوز ما کم فوڑا عظیمہ پڑھتے ہیں زیارت نامے میں زیارت وارث وامے اے کاش میں بھی ہوتا اے کاش میں بھی کربلا میں ہوتا اگر اس کو اس نظر سے پڑھا جائے کہ صرف ایک اظہار افسوس ہے کہ میں افسوس کر رہا ہوں کہ اے کاش میں بھی ہوتا تو میں کچھ کرتا لیکن میں تو نہیں تھا یہ افسوس کا جملہ نہیں ہے زیارت میں ایمہ نے امام صادق نے جملہ اس لئے نہیں لکھا زیارت نامے میں کہ مومنین افسوس کرے کہ ہم نہیں تھے وہاں پر یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ خدا ایک فوز عظیم ایک عظیم فیض ایک سٹھ ہجری میں ایک ملت کو دے دیں لیکن آنے والی نسلوں کو اس فوز عظیم سے محروم رکھیں یہ عدل الہی کے خلاف ہے یہ آنے والی نسلیں صرف شکوا کریں افسوس کریں کہ ہم بھی وہاں ہوتے تو ہم بھی فیضی آفتہ ہوتے ہم بھی محشور ہو جاتے ان شہدہ کے ساتھ ہمارا بھی نام ہوتا ان شہدہ میں ہم پر بھی درود بھیجتے لوگ ہم بھی اس مقام تک لیکن ہم تو تھے ہی نہیں نہ اگر اس دید سے دیکھے تو غلط ہے یہ درست نہیں ہے یہ یہ جملہ زیارت وارثہ کا خود اپنے آپ میں ایک سر ہے ایک راز ہے آیا عدل الہی ہے یا نہیں ہے اگر عدل الہی ہے تو پھر اس کا تقاضی یہ ہے کہ وہ میدان جس میں فوز عظیم ان ہستیوں کو ملا وہ میدان ہر دور میں موجود ہے ہر عصر میں موجود ہے مشکل یہ ہے کہ ہم اس میدان میں نہیں ہیں کافلہ حجاز میں ایک خسین بھی نہیں اقبال نے درک کر لیا اس جملے کو اقبال کو نظر آ گیا کہ وہ یزیدی میدان وہ عمر ابن سعد کا میدان وہ شمر کا میدان وہ خولی کا میدان وہ سلان کا میدان وہ شبس کا میدان وہ سلمان ابن خرد خزائی کا میدان وہ کوفیوں کا میدان آج بھی موجود ہے اگر نہیں ہے تو خسین نہیں ہے ہم سب ہے اس میدان میں لیکن اس طرف ہے اس طرف نہیں ہے جہاں حسین چاہتے وہاں نہیں ہے اس شب کے حقیقت تک پہنچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس شب میں جو واقعات ہوئے جو خودبات ہوئے اسی کا ایک مقتصر سا مطالعہ کیا جائے تاکہ خود انہی نورانی کلمات کے ذریعے اس حقیقت کو درک کرنے کی کوشش کریں اور پھر فیصلہ کریں انسان کہ مجھے کس طرف ہونا ہے کونسا راستہ مجھے چننا ہے اور یہ پتا چلے گا یہاں پر ابھی آسان نہیں یہ راستہ چننا ایک شخصیت اس شب میں دو طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے صرف ایک طرف اپنی نظر نہ رکھیں ہم شبِ آشور میں ہماری نظرِ اصحابِ حسین پر صرف ہوتی ہے صرف یہاں اپنی نظر نہ رکھیں یہاں سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے یہاں سے ہمیں حمد ملتی ہے یہاں سے ہمیں اسواں ملتے ہیں لیکن اس طرف خیامگاہ کے حسین وہاں بھی کچھ ہے جہاں سے ہمیں عبرت ملتی ہے نظر عمر ابن سعید کے لشکر پہ بھی کرے اس شب میں کیا پتہ سبان پر حسین ہو لیکن عملی ہم اس لشکر میں ہو اس لئے یہ عبرت بہت ضروری ہے حاصل کرنا کہ آخر کیا ہو رہا تھا وہاں آٹھ محرم کو جب سات محرم کو پانی بند کیا آٹھ محرم کو عبا عبداللہ کے ایک صحابی جن کا نام ہے یزید حمدانی انہوں نے آکے عبا عبداللہ سے کہا کہ مولا مجھے اجازت دے کہ میں جا کر عمر ابن سعید سے گفتگو کروں کہ کم از کم اگر جنگ نہیں روکنے کو تیار ہے تو پانی آزاد کر دے کہا مجھے یہ موقع دیں آپ اجازت دے کہ میں وہاں پر جاؤ عبا عبداللہ نے کہا کہ تمہاری مرضی تم جیسا ٹھیک سمجھو حسین ابن علی کی گیرت اتنی تھی کہ کہیں پانی کا مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے پانی دے دو یہ عزت ہے یہ شرف حسینی ہے یہ کرامت حسینی ہے یہ نہیں کہا جائیں جا کر کے التماس کریں کہ پانی دے دے ہمیں پانی کے لیے بھیجا لشکر کو دو حملے کیے اب عبداللہ نے پانی کے لیے ایک حملے میں ابو الفضل عباس اور علی اکبر کو بھیجا ایک میں دوسرے صحابیوں کو بھیجا پانی کے لیے کہیں یہ نہیں کہا کہ جائیں عمر ابن سعج سے لشکر شمر سے لشکر عمر ابن سعج سے پانی طلب کریں نا آج دیکھیں پانی وہ چیز ہے جو انسان کی حیات کی اشد ضرورت ہے انسان پانی کے بنا جی نہیں پہتا بہت سخت ہے اس کے لیے ابھی ہم تھوڑی سی مجلس میں اے سی میں بیٹھتے ہیں کتنے کلاس پانی پی جاتے ہیں سب کو پانی چاہیے ہوتا ہے ہے نا مجلسوں کے درمیان پانی پیتے باہر نکلتے پانی پیتے آتے ہیں پانی پیتے ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی حیات کی بنیادی ضرورت بھی حسین نے لشکر یزید سے طلب نہیں کی لشکر تاؤت سے طلب نہیں کی لیکن ہم کتنے مطالبات ہیں اس وقت جو تاؤتی حکومتوں کے سامنے لے کر کھڑے ہیں ہم یہ مطالبات کرتے ہیں کہ ہماری ازاداری کو امنیت دیں ہماری ازاداری کو محافظ محافظت کریں کیسے ممکن ہے کہ وہ لشکر جو حسین کے خاتمے کے لیے ہو وہ حسین کی ازاداری کو محفوظ کو امنیت دیں تحفظ دیں کہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں اس شب میں اور روز آنشور بھی جن کے اندر معرفت کے دریہ ہے سمندر ہے اگر انسان صرف تفکر کرے یزید حمدانی نے گھوڑا دوڑایا اور خیمہ عمر ابن سعد میں داخل ہو گیا داخل ہوا تو سلام بھی نہیں کیا عمر ابن سعد کو فوراں عمر ابن سعد نے ٹوکا اسے کہ اے حمدانی کیا وجہ ہے کہ تُو نے مجھے سلام تک نہیں کیا کیا تُو مجھے مسلمان نہیں سمجھتا دیکھیں یہاں سے عمر ابن سعد کی شخصیت کھولتی ہے اسے ایک چملے سے بھی کھول سکتے کہ عمر ابن سعد ایک مسلمان تھا عملی مسلمان تھا پڑی لکھی شخصیت تھی اور اس کے تعلقات اس کی رشتے داری بھی اہلِ بیت سے تھی رشتے بھی تھے اس کے ماں کے سعد ابن ابی وقاس کا بیٹا ہے یہ اب عبداللہ کے چاہنے والوں میں سے رہا ہے پہلے اہلِ بیت کے رسول اللہ کے جنگے لڑی ہیں اس کے باپ نے مفتی تھا فقی تھا بڑا امامِ جماعت تھا یہ فوراً حساس ہو گیا ہے کہ کسی نے مجھے سلام نہیں کیا پتا تھا اسے اگر کوئی سلام نہ کرے کسی کو یعنی وہ اسے مسلمان نہیں سمجھتا فقی قانون ہے کہ اگر کسی کو آپ سلام نہ کرے کافر کو سلام نہ کرے فوراً حساس ہو گیا یہ اس کے اندر وہ خدشہ تھا کیا میں مسلمان نہیں ہوں اس نے پوچھا کیا میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتا حمدانی نے اسے جواب دیا کہ عمر اگر تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو تو نے نواسہ رسول کے خلاف بغاوت کیوں کی ہے تو مخالفت میں کیوں آیا ہے نواسہ رسول کے سامنے اہلِ بیت کے سامنے اور تو نے یہ کیوں تیہ کیا ہے کہ میں انہیں قتل کروں گا اور اس سے بڑھ کر تو نے فراد کا پانی ان پہ بند کر دیا جبکہ تیرے ہیوان بھی فراد سے پانی پی رہے ہیں پھر تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو نے یہ ان پہ بند کر دیا اس کے بعد تو یہ کہتا ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہے عمر عبد ساتھ شرمندہ ہو گیا اس وقت اپنا سر اس نے شرم سے نیچے جھکایا شرم سے شر جھکا کر کہتا ہے حمدانی مجھے پتا ہے کہ اس خاندان پر ظلم کرنا حرام ہے حرام ہے ظلم کرنا اس خاندان پر لیکن عبداللہ نے مجھے یہ کام دیا ہے یہ عمر دیا ہے اور اب میرے سامنے ایک بہت سخت ہی اور حساس مرحلہ ہے اس وقت میں بھی امتحان میں ہوں وہ کیا امتحان ہے مجھے نہیں سمجھاتا میں کیا کروں آیا میں اپنی آنکھیں بند کر دوں حکومت رائے سے بند کر دوں آنکھیں وہ حکومت جس کی خواہش جس کی آرزوں میں میں تڑپ رہا ہوں اقتدار بہت بڑی بیماری ہے یہ اتنی بڑی بیماری ہیں کہ کھینچ کر رسول اللہ کے اور آل کے احترام کرنے والے کو کھینچ کر میدان میں لے آئی آل رسول کے سامنے عزیزان یہ اقتدار یہ شہرت یہ نام یہ خود نمائی کرنا یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اس مقام تک پہنچتی ہے ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دل میں انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے یہ آرزوں میں پہلے چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑھتی ہے چھوٹی چھوٹی آرزوں ہوتی یہ ظالم بادشاہ آج جو ایک ہندوستان میں ہے احمق دیوانہ ظالم اس کی پہلی آرزوں تھی کہ میں ہندوستان کے ایک صوبے کا چیف منسٹر بنوں بن گیا پھر ظلم و ستم مسلمانوں پہ کیا پھر اس کی خواہش تھی کہ میں ہندوستان کا پرائم منسٹر بنوں بن گیا اب اس کی خواہش ہے کہ یہ پورا خطہ میرے تابے میں ہو ہر ملک یہ رکتی نہیں ہے اقتدار کی خواہش اقتدار صرف یہ نہیں ہے کہ بڑی سطح پہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے اداروں میں دفتروں میں محفلوں میں مسجدوں میں ٹرسٹوں میں اقتدار کی جنگ ہوتی ہے ہر ایک کو حاکمیت چاہیے اقتدار چاہیے یہ اقتدار کا شوق یہ اقتدار کی خواہش یہ عمر ابن سعید کو عمر ابن سعید بناتی ہے میں نے کہا نا کہ ہمیں اس طرف کے لشکر پہ بھی نظر کرنی ہے کہ کون لوگ ہے وہاں اور کیوں آئے ہیں یہ وہاں پر کیوں موجود ہے یہ کہتا ہے میں تڑپ رہا ہوں جل رہا ہوں اندر سے آگ لگی ہے میرے میری آنکھوں کا نور ہے شہر رئے کی حکومت یہ چاہیے مجھے کہتا ہے آیا میں اس کو چھوڑ دوں یا اپنے ہاتھوں کو حسین کے کھون سے آلودہ کر دوں میں یہ فیصلہ نہیں کر بارا جبکہ حکومت رائے میری دلدادہ میری آنکھوں کا نور ہے اور رسول کے نواسے کا قتل مجھے حتم جہنم میں پہنچا دے گا اس حد تک اسے پتا ہے عزیزان یہی وہ تگیان ہے جو انسان کو ختم کر دیتا ہے اندر سے پتا ہوتا ہے اسے کہ اس کے نتیجے کیا ہونے والے لیکن نہیں رکھتا شہوت اسی طرح سے شہوت یہ بھی شہوت ہے شہوت اقتدار کی ہو شہوت جنسی ہو شہوت مالی ہو ہوا ہے ہوا ہوا یعنی پستی کی طرف پست چیزوں کی طرف انسان جاتا ہے پست چیزیں نیچے ہوتی ہے یہ زمین کا ایک قانون اللہ نے بنایا ہے ہر زمین نیچے ہے زمین کے اندر ایک جازبیت ہے کھیچنے کی اسے کہتے ہیں گریوٹی گریوٹیشنل آپ کوئی بھی چیز اوپر پھینکے وہ نیچے آتی ہے وہ شہ نیچے نہیں آتی ہے زمین میں وہ طاقت ہے جو اسے نیچے کھیچتی ہے زمین کیا ہے مٹی ہے دنیا ہے طبیعت ہے مادہ ہے مادے میں یہ طاقت دی رکھی ہے خدا نے کہ وہ نیچے کی طرف لاتا ہے ہر چیز کو پستی کی طرف لاتا ہے شہوت ہوا اسی کو کہتے ہیں جو پستی کی طرف لے جائے انسان کو اتنا کلیر ہے عمر ابن ساتھ کہ غسین کے قتل کے بعد میری نجات نہیں ہے لیکن شہر رے کے آگے یہ بھی قبول ہے آج اکثر دوستان یہاں بھی کئی اور بھی سوال یہ بہت کرتے ہیں جوان ہیں بہرحال سوال اٹھنا چاہیے ان کے ذہنوں میں شہر سوال ہے یہی پاکستان کے حوالے سے بالخصوص کہ یہ استاد ہے واضح ایک کام کیا ہے واضح یعنی چھپا ہوا کام نہیں ہے واضح ہے واضح گفتگو ہے واضح خط ہے واضح فکر ہے ہر چیز مبین ہے مبین شفاف ہے نہ صرف زبانی ہے بلکہ عملی ہے دو ہزار طلاب جہاں پر موجود ہو بڑھ رہے ہو اتنا بڑا ادارہ اتنا بڑا سٹ اپ مدرسہ واضح موقف ہر میدان میں ہے میڈیا پر ہے ہر میدان میں ہے سوال کرتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی دوسری شخصیتیں جو وہاں موجود ہیں یہ کیوں نہیں آتی ہے ساتھ ان کے یہ کیوں مخالفت میں کھڑی ہے آئیں شبعہ شور پتا چل جائے گا حقیقت کیا ہے ہر ایک کے نظر میں کوئی نہ کوئی شہر رے ہے کہیں نہ کہیں ایک عمر ابن سعید اندر موجود ہے کہیں نہ کہیں موجود ہے سب پتا ہے حق کہاں پر ہے نظر آتا ہے سامنے لیکن یہ شہوت میں اتنی طاقت ہے اقتدار کا شوق اتنا اندہ کر دیتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا فیرون کو واضح شکست موسیٰ نے دی واضح شکست سامنے بتا دیا کیا کہا اس وقت فیرون کے ملانے فیرون سے سب کچھ ثابت ہو گیا جادوگروں نے ایمان لیا ہے قبول کر لیا وہ جو میدان میں تھے انہوں نے قبول کر لیا لیکن ملانکہ فیرون سے فیرون تو چھوڑ دے گا موسیٰ کو تو چھوڑ دے گا تیرا اقتدار چلا جائے گا تیرا نظام موسیٰ ختم کرنے آیا ہے تیری ربوبیت ختم ہو جائے گی تیرے دعوے انا رب و کمل آلہ کے ختم ہو جائیں گے یہی فیرونیت ہے جو عمر بنیزان کیا جائے گی یہی فیرونیت ہے جو بڑی بڑی شخصیتوں کے اندر ہوتی ہے اقتدار کا شوق لالچ پیسے کی لالچ نہیں تھی عمر بن ساتھ کو اقتدار اقتدار حکومت حکومت حاکمیت لیڈر بننا لیڈر ایک علاقے کا قائد بننے کی شوق تھی شہر رہے ایک بڑا صوبہ تھا چھوٹا نہیں تھا آج کا ایران سمجھے آپ آج کا ایران جو ہے اس وقت وہی حیثیت رکھتا تھا آج اگر کو کسی کو کہا جائے کہ جائے کسی شیعہ کو کیا ہے آج یہی کام ہو بھی رہا ہے یہ کہ تمہارا کام یہ ہے کہ آج کے حسین کے خلاف کھڑے ہو جاؤ کامیاب ہو گئے ایران تمہارا آجائے گا وہ میدان میں صرف وعدے پر آجائے گا اور آگ گئے ہیں یہ ایجنٹ میدان میں اس وقت بڑی حکومت بڑا صوبہ کنٹرول جس پہ پورا ہو ایک حاکمیت ہو عمر ابن ساتھ یہ کہتا ہے یزید بن حمدانی لوٹے عمر ابن ساتھ کہتا ہے حمدانی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری نفس میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں شہر رہ کو چھوڑ دوں اندر سے میری نفس میری طبیعت غالب ہے میری فطرت پر فطرت کہتی ہے کہ حسین حق پر ہے فطرت کہتی ہے کہ حسین کون ہے لیکن میری طبیعت کا گلبہ اتنا ہے نہیں چھوڑ سکتا میں حمدانی لوٹے حسین ادنی علی کے پاس سارا ماجرہ بیان فرمایا اور کہہ دیا کہ مولا مجھے اب کوئی مکانات نہیں لگتے یہ آپ کے قتل کرنے کے لیے تیار ہے پہرحال ایک صحابی حسین نے جا کر حجت تمام کی پوچھ کر آیا واضح واضح دو ٹک بات کر کے آئے دیکھیں اس کے باوجود بھی ایک عجیب کام اب آپ دلنا نے کیا نو محرم کو نو محرم کو صبح تقریباً آٹھ محرم کو نو نہیں آٹھ آٹھ محرم کو کی شام میں اب آپ دلنا نے عمرو بن قرزے انساری کو بھیجا عمر بن سعید کے پاس کہا جائیں اور عمر سے کہیں کہ آج رات میں عمر سے تنہا ملنا چاہتا ہوں تنہائی میں مجھے ملنا ہے عمر بن ساتھ سے کہا بیس ساتھیوں کے ساتھ آ جائے اپنی اس سے زیادہ نہیں حسین بھی اپنے بیس ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے ایک جگہ مشخص کی دونوں لشکروں کی درمیان بڑی عجیب منظر ہے یہ فلمانے جیسا منظر ہے یہ بہت عبرت والا واقعہ ہے کربلا کا یہ عمر بن ساتھی پہنچا حسین پہنچے عباس کے ساتھ علی اکبر ہے زہر ہے ابا عبداللہ نے سب کو پیچھے چھوڑا سب کو پیچھے رکھا صرف عبال فضل عباس کو اور علی اکبر کو لے کے آگے پڑے عمر بن ساتھ نے بھی سب کو پیچھے کر دیا اور اپنے دو گلاموں کو لے کے آگے پڑا پھر ان دونوں کو بھی پیچھے رکھا اور دونوں کھوڑے پر سوار ہے اور ابا عبداللہ نے عمر بن ساتھ سے کفتگو شروع کی کہا ابن ساتھ تُو مجھ سے لڑنا چاہتا ہے آیا تیرے دل میں خوفے خدا نہیں ہے جس کی طرف تجھے پلٹنا ہے تُو جانتا ہے میں کون ہوں میں اُس کا فرزند ہوں جسے تُو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کیا تُو اس گیروں کو چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہے اور ہمارے ساتھ آجا اور اگر تُو نے یہ کیا تو حسین تُجھ سے وعدہ کرتا ہے تُو اللہ کے قریب ہو جائے گا دیکھیں حسین کرامتِ حسین کریم حسین جو قتل کرنے کیلئے لشکر لے کر آیا ہے اسے حسین دعوت دے رہے ہیں کہ تُو آجا ہمارے ساتھ آجا عزیزان ابا عبداللہ کو یاد کرے اس شب میں اور اسی جملے کو دوبرا کے کہے حسین اے مولا حسین آپ نے عمر ابن ساتھ کو دعوت دی کہ آپ کے ساتھ آجائے لیکن میں تو خود چل کر آیا ہوں اس شب میں تو گویا آپ مجھے قبول نہیں کریں گے کیا میں عمر ابن ساتھ سے بھی بتر ہوں کیا میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ مجھے بھی دعوت دے کہ آجا میرے لشکر میں آجا میرے ساتھ جانتے ہیں حسین کا جواب کیا ہوگا حسین کا جواب یہ ہوگا تو بڑا نادان ہے دس دن سے تجھے میں نے بلایا ہے تو روز آتا ہے اگر میں تجھے نہیں بلاتا تو تُو نہیں آتا میں نے تجھے دعوت دیئے اس لئے تُو آیا ہے میری مجلسوں میں میں نے تجھے دعوت دیئے اس لئے تُو آیا ہے اس شب میں لیکن اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے میں نے تو ابن ساتھ کو بھی دعوت دے کر بلا لیا تو تجھے نہیں بلاؤں گا تو تو وہ ہے کہ جب تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا تو مجلسوں میں بیٹھ کر تجھے نہیں بلاؤں گا میں کیا کیا عمر ابن ساتھ نے عمر ابن ساتھ نے جواب دیا اگر میں اس گروہ کو چھوڑ دیتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ عبید اللہ میرے گھر کو تباہ کر دے گا حسین نے کہا اچھا گھر کو تباہ کرے گا میں تجھے نیا گھر بنا کر دوں گا بہت بہت عبرت ہے اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں حسین عبید اللہ کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ میری زمینیں لوٹ لے گا اب آپ دل اللہ کرتے ہیں اس طرح سے میں تجھے میرے چاہنے والوں جو میرے ماننے والے ان کی جتنی زمینیں سب تجھے دے دوں گا عجب حجاز میں عمر ابن سعید کہتا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ آ گیا تو میرے گھر والے جو موجود کوفہ میں عبید اللہ انہیں قتل کر دے گا میرے گھر کو تلواروں سے زباہ کر دے گا میرے گھر والوں کو بس یہاں پر حسین نے خجد تبہم کر دی پتہ چل گیا حسین کو کہ یہ نہیں آئے گا دیکھیں حسین کے سامنے کوئی بہانے نہیں چلتے کوئی بہانے نہیں کر سکتے اس راستے پر آنے کے لئے جو بھی بہانہ کرو گے حسین کہیں گے میں دیتا ہوں تم کہو گے مولا میرا جوب ہے میرا رزق ہے حسین کہیں گے میں دوں گا تجھے رزق آ میرا گھر ہے میری بیوی ہے میرے بچے ان کی حفاظت کون کرے گا حسین کہتے میں کروں گا تو آ پھر بھی کوئی نہ آئے پھر بھی کوئی اپنے قدم نہ بڑھائے حسین کی طرف امام امام سمجھ گئے کہ یہ اپنا فیصلہ نہیں بدلے گا اور کہا اس سے کیا ہو گیا ہے تجھے ابن ساتھ تجھے نہیں پتا تیری جان تجھے اس حالت میں قتل کیا جائے گا جب تُو بستر پر ہوگا اور روز قیامت تیری مغفرت بھی قبول نہیں کرے گا خدا مجھے پتا ہے کہ تُو شہرِ رے کی بات کرتا ہے تجھے تو عراق کے گندم بھی نصیب نہیں ہوں گے جو حسین جسے اس طرح سے دعوت دے اور وہ نہ آئے اس کے نصیب میں کچھ نہیں ہوتا زلت کے سوا کچھ نہیں ہے اس کے پاس چاہے حسین اپنے خیمے میں آنے کی دعوت دے یا حسین اپنی راہ کی دعوت دے کہ میرے راستے پر چلو جو ٹھکرا دیں جو بہانے کریں جو مسلحتیں پیش کریں عمر ابن سعید نے تنس کیا یہاں پر ٹھیک ہے گندم نہیں ملے گا تو میں جو پہ گزارہ کرلوں گا اتنا سخت ہو جاتا ہے دل دنیا کی محبت میں اتنا سخت امام نے فرمایا تو نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا اور عبید اللہ تجھے انام دے گا شہر رائے کا گرگان کا واللہ تجھے کبھی یہ نصیب نہیں ہوگا اور یہ میرا وعدہ ہے تجھ سے عبید اللہ نے تجھے وعدہ دینے کا کیا ہے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھے نہیں ملے گا یہ تیری دنیا بھی جائے گی یہ اللہ کا وعدہ ہے مجھ سے تو کبھی وہاں تک نہیں پہنچے گا جو تیرا دل چاہتا ہے جو تیری شہوت ہے جو تیری خواہش ہے اس لئے کر جو کرنا چاہتا ہے کر اور میرے بعد تجھے دنیا سے ذرا سا بھی لذت اور سکون نہیں ملے گا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا سر نیزے پر ہوگا اور کوفے کی گلیوں کے بچے تجھے پتھر مار رہے ہوں اتنی بشارت حسین نے کر دی لیکن پھر بھی نہیں آیا نہیں آیا حسین کے ساتھ بلکہ اس نے ایک اور کام کیا کیا اس نے اسے پتا چل گیا تھا کہ میں ہلاک ہوں یقین تھا اسے میں ہلاک ہوں بجا اس کے کہ حسین کے ساتھ آ جا تھا اس نے کوشش کی کہ یہ جنگ ٹل جائے کسی طرح سے عزیزہ ایسے ہی ہوتا ہے حسین کا موقف یہ نہیں تھا عمر ابن ساتھ سے کہ جنگ مت کر جنگ کو روک دے نہ یہ تھا کہ تُو ادھر آ تیری جگہ وہاں نہیں ہے تُو پڑھا لکھا ہے تُو عالم ہے تُو معمم ہے تُو دانشجو ہے تُو پڑھا لکھا ہے تُجھے پتا ہے تیرے ہمارے نبی سے میرے باپ سے میرے نانا سے سب سے تیرے تعلقات رہے ہیں تُو جانتا ہے تُو نے مجھے آگوش نبی میں دیکھا ہے آجا اس طرف تو وہاں کیا کر رہا ہے تیری جگہ وہاں نہیں ہے اقتدار کے پیچھے لگائے شہر رے کے پیچھے ہیں اس نے ایک خط لکھا فوراً ایک خط لکھ کر کے کوفہ بھیجا عبید اللہ کو خط نے یہ لکھا کہ اللہ اس فتنے کی آگ کو تھنڈا کرے میری حسین سے ملاقات ہو گئی ہے اور حسین نے کہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں حجاز چلا جاؤں گا اپنے گھر پہ سکون سے رہوں گا اور کوئی مداخلت نہیں کروں گا میں اگر حجاز نہیں جانے دیتے تو میں کہیں اور چلا جاتا ہوں میں ہند چلا جاتا ہوں یہ جو ہم پڑھتے نا زاکرین بھی ہمارے کہ حسین کہ اگر یہ سب بھی نہیں ہوتا تو مجھے شام بھیج دو میں یزیز سے جا کے خود بات کروں گا اس نے اپنے ہاتھوں سے یہ خط گڑھ کے لکھا عبید اللہ کو بھیجا کہ عبید اللہ سمجھ جائے کہ یہ حسین جنگ کیلئے تیار نہیں ہے روک دے اس جنگ کو جب یہ خط عبید اللہ کے پاس پہنچ شمر وہاں موجود تھا شمر نے کہا عبید اللہ سے کہ عمر ابن ساتھ ڈر گیا ہے شاید یہ کام نہیں کرے گا فوراً ایک خط لکھا عبید اللہ نے کہ عمر ابن ساتھ سے جا کر کہ کہ فوراً جنگ کی ابتدا کریں یا حسین بیعت کریں نہیں کرتے تو قتل کرو اور صرف قتل نہیں کرنا حسین کے لاشے کو پامال کرو یہ عمر عبید اللہ تھا کہ حسین کے لاشے کو پامال کرو پامال کرو قتل کرو سر میرے پاس بھیجو اگر نئی تیار ہے تو میں فوراً تمہیں برخواس کرتا ہوں اور شمر تمہاری جگہ پر ہوگا اور شمر سے کہا اگر عمر ابن سعید نہیں مانتا وہیں قتل کر دینا نو محرم کے صبح روز تاسوا شمر پہنچا عمر ابن سعید کے پاس خد دیا عمر ابن سعید بڑا ناراحت ہوا کہ ملون تُو نے یہ کیا میں اس معاملے کو تھنڈا کرنے چاہ رہا تھا تُو نے اور بھڑکا دیا اسے بتا اب کیا کرنا ہے تجھے کہ کرنا ہے یہ کام یا نہیں کرنا ہے عمر ابن سعید نے کہ کرنا ہے مجھے امادہ ہوگی قتل حسین کے لیے دیکھیں خدا نے کتنے موقع دی آئے کہ اسے روک لے لیکن نہیں مانا عزیزان نو محرم آج نو محرم کی رات شب آشور عمر ابن سعید نے اپنی تقدیر بدل دی تا قیامت لاناللہ عمر ابن سعید ہو گیا ایک لمحہ تھا صرف ایک لمحہ بدل جاتا پلٹ جاتا اس طرف آ جاتا کیوں نہیں آیا یہی حب دنیا اس لیے نہیں آیا کہ یہ دنیا کی محبت تھی جس نے عمر ابن سعید کو وہاں روح کے رکھا تھا اب اس طرف آ کر کہ ایک خیام گائے حسین میں جہاں صرف اور صرف اللہ کی محبت نظر آتی ہے جہاں کوئی دنیا کی محبت نہیں ہے عزیزان یہی سے وہ لائن بنتی ہے وہ خط بنتی ہے کہ کس لشکر میں میں ہوں اگر اس شب میں فیصلہ کرنا ہے تو یہ دیکھے آیا میرے دل میں حب دنیا ہے یا نہیں سکتے ایک دن جو کمائیں گے دے دیں گے حسین کی راہ میں صدقہ کر دیں گے اس حالت بھوک میں بھی حسین کی اسیروں نے ان خجوروں کو قبول نہیں کیا حسین یہ قبول کرے گا تجھ سے اتنی فرصت نہیں نکال سکے کوئی حسین کی لئے اتنا بھی وقت نہ نکال سکے امام صادق بہت درد بھرے جملے فرماتے اسی روزے تاسوا کے لئے کہتے تاسوا وہ دن ہے نو محرم کا دن وہ دن ہے جس دن شامی اور کوفی فوجوں نے میرے جد حسین کو ہر طرف سے گھیر لیا اتنا لشکر آیا کہ عمر ابن سعد کی آنکھیں چھن دیا گئی کہ یہ اتنی بڑی لشکر کے ساتھ اسے ایک ڈر اور تھا کہ علی کے بیٹے سے لڑنا آسان نہیں ہے مطمئن ہو گیا کہ اتنی بڑا لشکر آ گیا یہ جنگ میں جیت چاہوں گا جب شمر نے اسی دن جب خط لا کر دیا عمر ابن سعد نے ایک بہت اچھا جملہ کہا یہاں پر کہتا ہے مجھے پتا ہے واللہ ہی حسین کبھی تسلیم نہیں کرے گا کبھی نہیں کرے گا میں نے یہ سب کچھ لکھا تھا کہ کسی طرح ٹھل جائے میں جانتا ہوسین کو ہوسین کے اندر اس کے باپ علی کی روح ہے یہ جھوکنے والا خاندان نہیں ہے یہ تسلیم ہونے والا نہیں ہے یہ وارث ابراہیم ہے یہ جھوک نہیں سکتے کبھی تم کیا سمجھتے بیعت کر لے گا ہوسین مار دو گے سکتا تمہارے آگے امام صادق فرماتے کہ تاسوا وہ دن ہے جس دن شامی اور کوفی لشکروں نے حسین کو گھیر لیا اور ابن مرجانہ اور عمر ابن سعد کے ان بڑے لشکر کو دیکھ کر ابن مرجانہ نے جو بھیجا عمر ابن سعد کے دل میں ایک خوشی اور سرور کی لہر پیدا ہوئی کہ اب شہر رے مجھے مل جائے گا پھر ورماتے ہیں اس دن انہوں نے حسین کو تنہا اور گریب پایا امام صادق کے مسائب ہے امام صادق کا مرسیہ ہے مرسیہ امام صادق کا نو محرم کا تنہا گریب انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ حسین کی نصرت کے لئے کوئی نہیں آئے یہ سارے کوفی جن سے توقعات تھی کہ یہ آ جائیں گے یہ تو سارے ہمارے لشکر میں آگئے یہ حسین کی نصرت کے لئے نہیں آئیں گے کبھی عراقی حسین کے لئے اب نہیں آسکتے امام صادق فرماتے پھر کہتے ہیں اے میرے جد حسین میرے ماں بھاپ پہ قربارو اے وہ جسے تنہا کر دیا گیا جسے گریب کر دیا گیا جسے وطر الموتور کر دیا یہ ایک عبرت ہے اب آئیں حسین کی خیام گاہ میں شمر جب چلا کوفے سے کوفے میں ایک شخص ہے عبداللہ ابن ابی محل یہ اب الفضل عباس کا مامو ہے ام البنین کا بھائی اس نے شمر سے کہا شمر تو بھی اسی قبیل محل سے ہے جہاں سے میں ہوں تو ام البنین تیری بھی بہن لگتی ہے اور میری بہن کے چار بیٹے ہے وہاں پر تو عبداللہ سے پناہ نامہ لکھ لے کہ ان چار کو چھوڑ دے وہاں عبداللہ کے پاس گیا شمر ہے عبداللہ نے لکھ دیا خط کہ ان چار کو چھوڑ دیا جائے ان کو امنیت دے دیے جائے اور یہ وہاں سے نکل سکتے ہیں ام البنین کے چار فرزند اب اسی نومحرم کو شمر پہنچا فوراں گیا خیام گائے حسین کے قریب کہا مجھے ام البنین کے بڑے فرزند اب 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 دیا نہیں ملنا مجھے امام حسین کو پتا چلا حسین نے اب 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 شمر نے کہا دیکھیں عبید اللہ کی دشمنی یزید کی دشمنی حسین سے ہے تم تو ہمارے قبیلے کے ہو قومیت کہ یہ نامہ ہے عبید اللہ نے امنیت دی ہے کہ آپ چاروں بھائی عباس عبداللہ جعفر اور عثمان جو چار بھائی عبداللہ نے ان چاروں بھائیوں کو پناہ دی ہے اب الفضل عباس نے کہا ملعون لانت خدا کی تجھ پر میں اللہ کی پناہ کو چھوڑ کر تیری پناہ میں آ جاؤں اور حسین کو تنہ چھوڑ دوں تنہ چھوڑ دوں کتنے ہے آج جو پناہ لینے کے لیے چلے جاتے اپنے ملک کو چھوڑ کے کیونکہ وہاں یزیدی لشکر موجود ہے کتنے ہے جو امریکہ جا کر پناہ لیتے کتنے ہیں جو برطانیہ جا کر پناہ لیتے جان کی پناہ لیتے جان کی پھر اب الفضل عباس کا علم بھی اٹھائیں گے پھر اب الفضل عباس کا ماتم بھی کریں گے جان بچانے کے لیے یزیدی لشکر سے جان بچانے کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے اپنے وطن کو اپنے ملک کو اپنے بھائیوں کو ملونوں کے ہاتھ آئی عباس کی صیرت ہے اب الفضل عباس نے یہ کام کیا کہا لانت ہو تجھ پہ تو عباس کو حسین سے تجھے پتا ہے تجھے پتا ہے حسین کون ہے کہا اب الفضل عباس جانتا ہے میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کا فرزند ہے عباس نے فاطمہ کو دیکھا نہیں تھا حب الفضل عباس عم البنین کے فرزند ہے دیکھیں فاطمہ کی کتنی طاقت ہے کتنی قدرت ہے فاطمہ کی جو راہ ولایت میں تنہا آواز بلند کرے خدا اس کی ندہ میں اتنی طاقت دیتا ہے کہ فاطمہ کو تم سب نے تنہا کر دیا اب فاطمہ یہ کہہ رہا ہے حسین نے کہ مسئلہ نہیں جانا چاہتے چلے جاؤ عجیب ہے حسین عجیب ہے حسین کوئی کرے گا یہ اپنا دایا بازوں اپنا پشت بان سب سے بڑی طاقت کربلا میں عباس ہے علمدار ہے اسے کہتے چلے جائے اتنا توقع حسین کو کوئی نہیں شاہی خدا کے سوا اب باز قدموں میں گر گئے حسین کہ مولا اپنا تاہو توڑ دوں کیا جواب دوں گا علی کو میں کیا کہوں گا میں دیکھیں ایک طرف عمر ابن سعد ہے ایک طرف اب الفضل اب عباس ہے علم عباس اٹھانے والوں یہ عباس سے سیکھے کہ حسین راستوں کو چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی کتنی بھی پناہ دے حسین راستوں کو چھوڑ کر نہیں جانا اگر حسین بھی کہہ دے چلے جائے اجازت ہے تب بھی نہیں جانا اب عمر ابن سعد نے حکم دیا نو محرم کو گھوڑے تیار کرو لشکر تیار کرو کہ شمر کا اب ایک فشار پریشر تھا عمر ابن سعد پر کہ اگر تو نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھ سے چھوڑ جلا گیا تیار کیے اور فوراً فوراً حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا قیام قائے حسین کی طرف جب اس لشکر کو دیکھا آتے ہوئے حسین نے اب الفضل ابباس کو بھیجا ابباس جائے ابباس خوش ساتھیوں کو لے کے آگے پڑے زہر ابن قہن کو بریر کو علی اکبر کو آگے پڑے وہاں پر دیکھا یہ لشکر جنگ کیلئے آیا ہے کہا کیا چاہتے ہو کہا اسی وقت بیعت کرو یا ہم جنگ کریں ابباس نے کوئی یہاں سے آگے تک نہیں پڑے جب تک میں ابباس کو یہ پیغام نہ دوں ابباس وہاں سے پلٹے ابباس پلٹے جب ابباس پلٹے زہر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر زہر نے حبیب سے کہا اے حبیب کیوں نہ ہم ان سے بات کریں ان کی نصیحت کریں عزیزان حسینی اصحاب یہ ہوتے یہاں موقع ملتا ہے وہاں حجت تمام کرتے اصحاب حسین کی صیرت یہ ہوتی ہے زہر نے حبیب سے کہا حبیب آپ بات کرو ان سے آپ بزرگ ہو آپ بات کرو حبیب نے ان کی طرف سے دیکھا اور کہا جانتے ہو تم تم ایک بدترین قوم ہو جو روز قیامت جب اللہ کے سامنے آئے گی تو قاتلان اولاد نبی میں سے ہوگی ازرا ازرا قیس جو بنی امیہ میں سے تھا اس نے جواب دیا حبیب حبیب نے کہا کیا تم نہیں چاہتے کہ تم اپنا تذکیہ کرو کہا حبیب تم اپنا تذکیہ کرو تم اپنی طہارت کرو جتنا تم چاہتے ہو ہمیں کانے مت کرو زہر نے کہا ازرا اللہ نے ہماری نفسوں کو پاک کر دیا ہے اللہ نے ہمارا تذکیہ کر دیا ہے اللہ نے ہماری ہدایت کر دی ہے اسی لئے ہم حسین کے ساتھ ہیں اللہ سے ڈرو میں تمہارا ایک مخلص مشور ہوں اللہ تجھے ہدایت کرے ازرا کیا تو ان میں سے ہونا چاہتا ہے جنہوں نے اپنے لئے پاک مقدس نفسوں کا قتل مشخص دائے کر لیا ہے اکتیار کر لیا ہے ان میں سے ہونا چاہتا ہے یہ کہتا زہر سے زہر اب یہی جملہ جس کی طرح آنا تھا کہتا زہر یہ تو بول رہا ہے تم بول رہے ہو یہ تو تو خود علی کے مخالفین میں سے تھا تو تو خود علی کو عثمان کے قتل کا ذمہ دار سمجھتا تھا تو یہ کیا بات کر رہا ہے تو اب دیکھیں زہر کیا کہا زہر فرماتے اب جب میں اس طرف کھڑا ہوں تو جان لے کہ میں شیعان علی میں سے ہوں واللہ نہ میں نے حسین کو کوئی خط لکھا نہ خط لکھ کر کوفہ بلایا نہ کوئی سفیر بھیجے نہ کوئی وعدے کیے میں نے کہ حسین کی میں مدد کروں گا لیکن جب راستے میں مجھے حسین ملے بیچ راستے میں اور جب میں نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے نبی یاد آگئے مجھے رسول اللہ یاد آگئے اور وہ مقام حسین یاد آگیا جو رسول اللہ کے نزدیک تھا اور اسی وقت میں سمجھ گیا کہ تم اتنے ملعون ہو کہ تم ذرا سا بھی رحم نہیں کروگے حسین پہ کہ تمہاری دشمنی حسین سے نہیں ہے بنی امیہ تم تمہاری دشمنی نبی سے ہے تم رحم میں حسین کی نصرت کروں گا اور اپنی جان حسین پہ قربان کر دوں گا کس لیے اس لیے تاکہ تقدس حدود اللہ کو باقی رکھ سکوں جو اللہ کی حدود کو توڑنا چاہتے جو احانت کرنا چاہتے حدود الہی کو توڑنا چاہتے مجھے اس کی دفاع کرنا ہے اور اس وقت میں جانتا ہوں کہ اس حدود کا مدافع حسین ہے جنہوں نے نبی کی پروانے کی اب الفضل عباس پہنچے امام کے پاس امام نے کہا اگر ممکن ہے ان سے کہو کہانے کرو کہ ایک رات کے لیے اس جنگ میں تاخیر کرے ایک رات کی فرصت دے آج رات کی تا کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ راز و نیاز کر سکے اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکے کیونکہ ہم اس میدان میں اسی لیے آئے ہیں اور اللہ کو اس کی عبادت پسند ہے عبادت گزار پسند ہے یعنی حسین کہتے آخری اس شب میں میں چاہتا ہوں کہ میں اور اپنے اصحاب عبودیت کی انتہا تک پہنچ جائے ہر چیز سے دست پردار ہو جائے اب الفضل اب باز گئے پیغام دیا اس وقت عمر ابن ساتھ راضی نہیں تھا لیکن کسی نے وہاں پر کہا ٹھیک ہے ایک رات کی مولت ہے کہ ایک رات کی مولت ہے صرف کل صبح اگر بیعت نہیں کی تو ہم جنگ کریں گے اب عبداللہ نے کیا کام کیا پہلا کام جو اس شب میں کیا دو کام کی اب عبداللہ نے اس شب میں ایک جنگ کی تیاری کی یہ نہیں ہے کہ مرنا ہے تو ایسے ہی مارے جانا ہے لیکن اس سے پہلے ایک تاریخی کام کیا سارے صحابیوں کو بلایا ایک قہمے میں سارے اصحاب کو جمع کیا ایک قہمے میں جا رات کے اندھیرے میں ایک چھوٹا سا چراغ چل رہا تھا سارے حسین کے اصحاب موجود ہے یہ وہ قہمہ ہے یہ نجات کا قہمہ ہے عزیز آرزو حسین کی یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح اس قہمے میں پہنچ جائے اس قہمے میں چلا جائے وہ یہ اس کی تمنا ہونی چاہیے امام نے صحابیوں کو بلایا علی ابن حسین امام سجاد جو مریض تھے جب دیکھا کہ سارے صحابیوں کو میرے صحاب بابا بلا رہے ہیں خود بھی نکلے اپنے قہموں سے نکل کر خیمے اصحاب کے باہر کھڑے ہو گئے اس شب آشور کے راوی امام سجاد ہے امام سجاد ہے اس کی روایت امام سجاد نے کی ہے امام کہتے ہیں امام نے میرے بابا نے حمد کی اللہ کی کہا حمد ہے اس خدا کی سنا ہے اس خدا کی جسے میں مسیبت میں بھی اور خوشی میں بھی دونوں حالت میں اس کی حمد کرتا ہوں اس حال میں اب جب جنگ ہونے والی یہ صبح سارے شہید ہونے والے حسین نے سب سے پہلے اللہ کی حمد کی شکر کیا شکایت نہیں کی اے اللہ میں شاکر ہوں تیرا کہ تُو نے مجھے نبوت سے نوازا ہمیں نبوت عطا کی ہمیں اپنے کتاب کا اپنے کتاب کا علم دیا اپنی شریعت دین کا علم دیا تُو اس بات پہ شکر ہے تیرا اس بات پہ شکر ہے کہ تُو نے مجھے سننے والے کان دیئے جس سے میں نے ہدایت قبول کی تُو نے مجھے دیکھنے والی آنکھیں دیں جس سے میں نے حق کو دیکھا اور تُو نے مجھے آگاہ قلب دیا جس نے تجھے درک کیا اے خدایہ مجھے محشور کر ان لوگوں میں جو تیرے شاکرین میں سے تیرا شکر کرتے دیکھیں کس حال میں حسین شکر کر رہے کبھی ہم نے اللہ کا شکر کیا ہے مسیبتوں پر کریں اپنا محاسبہ کریں اس شب میں کتنی مرتبہ ہم نے مسائب پر شکر کیا ہے اللہ کا کہ اللہ یہ مشکل آئی یہ مجھ پر میں تیرا شکر گزار یہ صرف کھلا ہے کبھی ہم پہ یہ راز ہمیں جب کچھ مل جاتا ہے تو ہم اللہ کا شکر کرتے جب کچھ کچھ کھو جاتا ہے تو ہم شکایت کرتے شکر نہیں کرتے لیکن حسین سب کچھ دینے والے اور حالت شکر میں کہ شکر ہے تیرا اے پروردگار میں نے اب اپنے اصحاب سے کہا اے میرے ساتھیوں میں نے آپ سے بہتر ساتھی اور صحابی نہیں پائے ایسے آپ سے زیادہ وفادار میں نے اصحاب نہیں دیکھے اور نہ ہی میں نے اپنے خاندان میں بنی ہاشم میں آپ جیسے بنی ہاشم کی طرف رکھ کر کے کہا آپ جیسے موتی اور متاہد نہیں دیکھے جن کا اہل بیت سے اتنا ربط ہے اللہ آپ پہ رحم کرے آپ کو عجر عظیم دے کے آپ نے میری نصرت کی دیکھیں جو صرف شب آشور کے خیمے تک پہنچ جائے اتنی مدد کر لے کہ حسین کے خیمے تک پہنچ جائے حسین ان کے لئے دعا کرتے عزیزان تو جو اتنا کام کر لے کہ ملت کو گمراہ ملت کو راہ حسین تک پہنچ دے حسین آپ کے لئے اس شب میں دعا کریں حسین کی دعائیں ہیں ان کے لئے کیونکہ یہ راہ دکھاتے کسی کو کیونکہ حسین کی مسائب یہی تھے حسین کے مسائب شمر کا کھنجر نہیں تھا حسین کے مسائب اوہلی کا نہزا نہیں تھا حسین کے مسائب حسین کے مسائب تنہائی تھی گربت تھی کہ وہ جو علجل علجل یا امام کہہ کے بلا رہے تھے آج وہ ہی حسین کے سامنے کھڑے ہیں وہ جو اپنی تلوار حسین کے ساتھ نکال نا چاہتے تھے آج حسین کے سامنے لے کر کھڑے ہیں وطر الموتور وطر الموتور یہ صرح زیارت وارث میں کس نے تنہا کیا حسین کو کس نے تنہا کیا اور جو حسین کو ساتھی دے دے اس کے لئے حسین دعا کرتے ہوں فرماتے کل کا دن مجھے پتا ہے ہمیں ان سے جنگ کرنی ہے اس لئے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور آزاد کرتا ہوں سے تم آزاد ہوں تاکہ تم اس موقع کا اس رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھا کر اس خدرناک جگہ سے نکل جاؤ اور میں تمہیں راستہ بھی بتاتا ہوں کہاں سے جانا ہے اور یہ میرے گھر والے ہیں میرے بنی ہاشم ہیں میرے صحابیوں تم ان میں سے ایک ایک کا ہاتھ تھام لو اور اپنے ساتھ لے جاؤ عزیزان سوچیں ہم شکایت کرتے کوئی آتا نہیں ہے مدد کے لیے ہمارا کوئی کام نہیں کرتا کوئی فلا نہیں کرتا ہم اکیلے سب کچھ کرتے جو آئے ہسین ان سے بھی کہتے چلے جائیں چلے جائیں کہتے کامیاب ہو آپ میں نے بیعت اٹھا دی چلے جائیں میرا وعدہ ہے تم سے چلے جائیں شہروں میں چلے جائیں چھپ جائیں اور جب یہ مجھے قتل کر دیں اس کے بعد معاملہ حل ہو جائے گا آپ نکل آنا اور خدا آپ پہ رحم کرے یہ میرے پیچھے ہے یہ میرے دشمن ہے ان کی گرز مجھ سے ہے دیکھیں حسین کہتے ہیں یہاں تک پہنچ گئے کافی ہے چلے جاؤ عزیزان اب جراغ کو بجا دیا حسین نے علماء آ گیا عزیزان نجان کتنی مرتبہ ہماری زندگیوں میں یہ چراغ جلے ہے اور یہ چراغ بجے ہے کتنی مرتبہ ہمارے رہبران نے ہمارے قائدین نے یہ چراغ بجایا ہے چراغ جلایا ہے اب فیصلہ کریں یہاں ہم نے کیا کیا چراغ بجنے کے بعد اٹھ کے چلے گئے کیونکہ نوخریہ تھی اٹھ کے چلے گئے کیونکہ بیوی تھی اٹھ کے چلے گئے کیونکہ بچے تھے چھوٹ 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 کرنے تھی چھراغ بج گیا اور مطمئین ہے حسین یہ نہیں سمجھے کہ حسین صرف چیک کر رہے نا مطمئین ہے حسین مطمئین ہے حسین کو کوئی خدشہ نہیں نفس مطمئین حسین ہے بلکل اب جب چھراغ بجایا دوبارہ چھراغ چلایا تو سب سے پہلے امام کے بھائی حسین کے بھائی عزیز اور فرزند زینب نے امام سے کہا مولا ہم آپ کو تنہا کیوں چھوڑ کر جائیں گے کیا ہمیں وہ زندگی چاہیے جو آپ کے بعد ہو وہ زندگی کے لئے جائیں ہم خدا پناہ دے ہمیں معاف کرے کہ وہ دن ہم دیکھیں ہر ایک نے یہی جملہ کہا عباس نے بھی یہی کہا علی اکبر نے بھی یہی کہا دیکھیں اب عبداللہ التماس کر رہے چلے جائیں میں نہیں چاہتا میری میرے ساتھ تمہاری جانے چلی جائے عزیزان اتنا اختیاری ہے یہ راستہ کہ حسین کسی کو مجبور نہیں کرتا اس راستے پر آ جائے فرزند اکیل مسلم ابن اکیل کے دو بڑے فرزند موجود تھے اب عبداللہ نے ان کی طرف رکھ کیا اکیل کے فرزند کی طرف رکھ کیا مسلم کے بھائیوں کی طرف کہا کیا مسلم کی شہادت کافی نہیں ہے تمہارے لئے دے دیئے تم نے قربانی اکیل کے ایک فرزند نے قربانی دے دیئے اب چلے جاؤ میں اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ نہیں کیا کہا مسلم کے بھائیوں نے اکیل کے فرزند نے سبحان اللہ مولا کیا بات کی ہے ہم چلے جائیں ہم چلے جائیں اور لوگ یہ کہے کہ یہ اپنے امام کو تنہا چھوڑ کر آئے ہیں امام کو تنہا چھوڑ کر آئے ہیں اپنے بھائی کو تنہا چھوڑ کر آئے اپنے اخی کو تنہا چھوڑ کر آئے اسے تنہا چھوڑ کر آئے جو اس وقت زمین پر سب سے بہترین مخلوق ہے اسے تنہا چھوڑ کے چلے جائیں اور بھی کس کے ہاتھ میں دشمنوں کے ہاتھ میں ہم ایک تیر بھی نہ چلائیں ایک تلوار بھی نہ چلائیں کوئی نیزہ قربان کر دیں اپنا مال قربان کر دیں اپنے اقرباء قربان کر دیں آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مولا آپ کا رکھ جس طرف پلٹے گا آپ کا چہرہ ہم اسی طرف اپنا رکھ کریں گے ہر مقام پر آپ ہمیں اپنے ساتھ پاؤ گے زندگی حسین مولا آپ کے بعد زلت ہے زلت عزیزان یہ حسین ایک کردار ہے یہ اسی کے اندر آتا ہے جسے الہی معرفت امامت کی معرفت نہیں چھوڑ سکتا تنہا مقام موزم رہبری انہی سخت مراحل سے گزرتے رہبر نے بھی کئی مرتبہ چراغ کو بجایا چراغ کو جلایا امام خمینی نے بھی یہی کیا جب چراغ بجایا تو کوئی نہیں گیا لیکن آج رہبر کے مسائب یہ ہے کہ جانے والے بھی رہبر کے ساتھ موجود ہیں آج ہے ایسے لیکن پھر بھی وہ بہتر رہبر کے ساتھ ہیں آج جنہوں نے اس ولایت اور امامت کو باقی رکھا اس کے بعد مسلم ابن اوسجا کھڑے ہو گئے کیا کام مسلم ابن اوسجا نے مولا ہمارے پاس کیا بہانہ ہے کیا حجت ہے کیا دلیل ہے کہ آپ کو تنہا چھوڑے آپ دلیل بتائیں کیوں چھوڑے آپ کو دلیل پوچھ رہے ہیں نہ جانے کے لیے عزیزان یہی فرق ہے یہی فرق ہے کربلائی اور گیر کربلائی مومن میں گیر کربلائی مومن راستے ڈھونڈتا ہے اپنی خواہشات کے پیشے جانے کے لیے کربلائی مومن کے سامنے لذتے ہو دنیا ہو سب کچھ ہو حتیٰ کے جنت ہو اور حسین راضی بھی ہو تب بھی نہیں چھوڑ کر جاتا یہ توقعات نہ رکھیں کہ اس وقت جو حسین رہبر ہے وہ ہمیں دعوت دے گا کہ آؤ میری مدد کرو نہ عزیزہ نہ یہ اجتباہ ہے خود دیکھو حسین کیا ہے اور چھل کے چلے جاؤ وہاں وہ نہیں بلائے گا تمہیں کہ آ جاؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے خود جاؤ خود خود مدد کے لئے پہنچو خود نسرت کے لئے پہنچو مسلم سے عشاء کہتے ہیں کیا وجہ ہے ہمارے پاس کہ اللہ کے سامنے واللہ میں اپنے نیزے ان کے سینوں میں گاڑ دوں گا میں اپنی تلوار جو میرے ہاتھوں میں اس سے حملہ کروں گا اور جب میری تلوار گر جائے گی میرے پاس کوئی نیزہ نہ ہوگا تلوار نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا میں اپنے ہاتھوں سے لڑوں گا میں پتھر اٹھا کر ان پر ماروں گا واللہ لیکن میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا تاکہ اللہ بھی جان لے کہ میں نے رسول اللہ کی آل کے تقدس کو باقی رکھا عزیزان تقدس کو باقی رکھا لیکن آج یہ ملعون آل رسول میں سے ایک سید رہبر ہے سید ہے اگر رہبری کا پاس نہیں رکھتے ہو تو کم از کم آل رسول ہونے کا تو احترام کرو حسین کا ماتم کرتے ہو اور فرزند حسین پر لانت بھیشتے ہو کتنے بڑے ملعون ہے کم از کم عمر ابن سعید تم سے بہتر تھا حسین کے خیموں میں آ کر کہ حسین کی مخالفت نہیں کی اس کے خیمے الگ تھے حسین کا خیمہ الگ تھا تم تو حسین کے خیموں کتنی بڑی خیانت کہ میں تقدس رسول اللہ کی آل کو باقی رکھنا ہے ہم نے واللہ اگر مجھے پتا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور پھر مجھے خدا زندہ کرے اور پھر مجھے جلا دیا جائے پھر مجھے زندہ کرے پھر مجھے قتل کرے پھر جلایا جائے اور ہزار مرتبہ بھی اگر یہ عمل تقرار ہو تو میں حسین چھوڑ کر نہیں چاہوں گا یہاں صرف زندان میں جانے کی خبر ملے فرار ہونے کے تیاری دیکھیں کتنا فرق ہے ہم میں اور اسحاب حسین میں یہ اسوہ ہے اسوہ اگر اسحاب حسین کو اسوہ بنا لے یہاں تک بھی پہنچ جائے پھر یہی جملہ میں آپ سے جدا نہیں ہوگا اور موت کی طرف بڑھنا ہے کیوں نہ میں کروں یہ کیونکہ ایک بار آپ کے ساتھ جانتے دینا اسی میں کرامت ہے پھر روحر ابن قین نے اسی کو تقرار کیا کہ واللہ اگر مجھے قتل کر دیا جائے زندہ کیا جائے پھر ہزار مرتبہ قتل کیا جائے تب بھی میں اہل بیعت کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا سارے اصحاب نے اسی طرح سے اپنا تجدید اہد کیا یہ تجدید اہد تھا کہ حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا آج کی شب میں تجدید اہد یہی ہے کہ ایک حسین کی راہ کو تنہا نہیں چھوڑنا اور جو حسین کا حقیقی نمائندہ ہے ہمارے درمیان اسے تنہا نہیں چھوڑنا یہ تجدید اہد ہے یہ نہ ہو کہ جس نے ہمیں حسین ہی راستہ دکھایا کوئی اس پر تیر چلائے اور ہم صرف دیکھ رہے ہوں تماشائی کی طرح وہ تیر پہلے ہمارے سینوں پہ لگنے چاہیے کوئی رہبر پہ تیر چلائے چاہے کوئی بھی ہو کوئی فقی کیوں نہ ہو کوئی عمر ابن نہ کہ انتظار کرے کہ رہبر کہیں گے تو جواب دیں گے حسین نے تو یہ کہا جواب تو دور کی بات ہے چلے جاؤ میں تیر کھانے کیلئے تیار ہوں یہ میرے دشمن ہے یہ میرے دشمن ہے یہ تمہارے نہیں ہے آج دشمنی ولایت سے ہے ایران سے نہیں ہے تو جب کوئی ولایت پہ تیر چلائے ہم چھوڑ کے چلے جائیں اس احانت کو قبول کر لیں یا ہم اپنے سینے آگے لے آئے اپنے سینوں پہ ان تیروں کو لیں عزیزان ایک عجیب یہاں پر واقعہ ہوا اسی شب آشور اسی کھیمے میں ایک جاسوس تھے کچھ جو اس طرف جاتے جاسوس عمر ابن سعد کے لشکر سے ادھر آیا خبر لے کر ایک صحابی بنامہ محمد بن بشیر اسی آ کر کہ خبر دی کہ تیرے بیٹے کو رے کے مرز پر بورڈر پر قید کر لیا ہے یزیدی لشکر نے قید کر لیا ہے وہاں پر اور بہتر ہے کہ تم جا کر کے اس کی رہائی کا انتظام کرو محمد بن بشیر فرماتا ہے کہ خدا مجھے اس مسائب میں عجر عطا کرے مجھے یہ گوارہ نہیں ہے میرے دل کو کہ میرا بیٹا عصیر ہو جائے اور میں زندہ رہوں اس کے بعد جب امام نے یہ سنا عباد اللہ نے اس سے کہا خدا تیری مغفرت کرے میں نے تجھے آزاد کیا اپنی بیعت سے جا جا کے اپنے بیٹے کی رہائی کا انتظام کر چلا جا انتظام کر اس کا اسے قید سے چھڑا محمد بن بشیر فرماتے جب جب تک میں زندہ ہوں میں یہ گوارہ نہیں کروں گا کہ ان درندوں کے درمیان آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤ اور اگر میں چلا گیا کہتے ہیں اگر میں چلا گیا اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے وہاں تو اپنے بیٹے سے جڑ جاؤں گا لیکن حسین آپ سے جدا ہو جاؤں گا مجھے آپ کی جدائی قبول نہیں ہے اب عبداللہ نے کچھ کپڑے نکالے اور اسے دیکھ یہ مہنگے کپڑے کسی نے توفہ دیا تھا یہ لے جا انہیں بیچ کر اسے رہا کر دے جا چلا جا یہاں سے آزاد کر دے نہیں گیا یہ کہتا ہے مولا آپ سے جدا نہیں ہو سکتا دیکھیں عزیزان خدا ایسے ہی امتحان لیتا ہے یہی امتحان ہوتا ہے جب انسان اس راہ میں قدم بڑھاتا ہے اسی طرح کے امتحان درپیش ہوتے ہیں کبھی اولاد سے امتحان آتا ہے کبھی مال سے آتا ہے کبھی بیوی سے آتا ہے کبھی رشتوں سے آتا ہے ان سارے امتحان میں گزر جانا اور اس راہ پر باقی رہنا یہی اسوائے اصحاب حسین ہے جس کی طرف انسان آئے پھر جب یہ ماجرہ ہوا تب حسین کو ایک طرف سے آواز آئی چچا میرا نام نہیں ہے شہدہ میں آپ نے سب کو تو قبول کر لیا حسین نے دیکھا قاسم موجود ہے قاسم آئے گلے سے لگایا قاسم کو بیٹا قاسم موت کیسی لگتی ہے اہلا من الاصل اگر شب آشور میں پہنچنا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیری لگنی چاہیے جسے موت شیری نہ لگے اس راہ میں نہیں ہے اس کے لئے خیام گئے حسین جس کے دل میں موت کا خطرہ ہو جسے موت سے ڈر لگتا ہو اس راستے میں کربلا اس کے لئے نہیں ہے اور یہ قاسم ابن حسن کا شیار ہے یہ شیار قاسم ابن حسن اس کے بعد ایک اور بہت ہی اب آپ دل نے پھر سارے اصحاب کو بتایا کہ آپ کی جائے شہادت کہاں پر ہے کون کیسے شہید ہوگا پھر اب عبداللہ نے جنگی تیاری کی لاشکر کو تقسیم کیا دائیں بائیں خیموں کے پوزیشن کو بدلا ایک خیمے کی رسی دوسرے خیمے میں ڈالی پھر حکم دیا کہ خیموں کے اطراف ایک خندق کھو دی جائے پورا جائزہ لیا ہر چیز کا آدھی رات کا وقت تھا اصحاب سے کہا جائیں عبادت کریں عبادت کریں اللہ کی ایک صحابی ہے بوریر اجلی مسلم ابن اوسجا کے ساتھ ہوتے تھے سنجیدہ انسان انہوں نے ایک مزاق کیا مسلم کے ساتھ مسلم کہتے بوریر یہ مزاق کا وقت ہے شوکی کرتے ہو بوریر کہتے کہ میں مزاہیہ انسان بلکل نہیں ہوں میں سنجیدہ انسان ہوں تو پھر شوکی کیوں کرتے ہو اس شب میں کہ جب سے مولا نے یہ کہا ہے نا کہ کل مجھے شہادت نصیب ہوگی میرے دل کے اندر ایک سرور اور خوشی کی لہر دوڑ پڑی ہے اور میں چاہتا ہوں تم بھی شریک ہو جاؤ اس میں مجھے اتنی خوشی ہے ہے کوئی تیار موت پہ کودنے کے لئے اس طرح سے ہم مال دینے کے لئے سرور نہیں پیدا ہوتا ہے کہ مال دیتے وقت خوشی ہو جان دیتے وقت کیسے سرور پیدا ہوگا ہوتا ہے کبھی پیدا مال دیتے وقت سرور پیدا ہوتا ہے اٹھتی یہ خوشی کی لہر کہ مجھے کچھ آ گیا ہے میں دے دو راہ خدا میں حسین کی راہ میں انہیں جان دینے کیلئے سرور ہے ایسی لہر خوشی کی شوکی کرنا خوشی کا اظہار کرنا کہ کل اس مقام تک پہنچنا ہے وہ مقام شہادت تک پہنچنا ہے یہی پاکیز ابھی ایران میں ایک واقعہ ہوا ایک شہید شہید موسین حجاجی بہت ایک نورانی جوان یہ کوئی کمانڈر نہیں تھے کسی لشکر کا نہیں کہ کچھ لوگوں کو فانے کر دیا ہو اور اس کے بعد شہید ہو گئے کچھ بھی نہیں ایک ناعاشنہ سا جوان لیکن جب شہید ہوئے ان کی تشیع جنازہ میں رہبر شریک ہوئے اور بڑی شایان شان تشیع جنازہ ہوئی پورے ملک میں آخر کیسے ہوا یہ کیا ماجرہ تھا یہ اس جوان نے اپنی وسیعت میں ایک چیز لکھی کہ اس کی ایک عارض تھی اس جوان کی اس محاس پہ جب لڑنے گئے بھی تو کہا میری خواہش یہ کہ جس طرح سے میرے مولا کو شہید کیا گیا حسین کو مجھے بھی ویسے شہادت کی بہت ملے میری بھی گردن سر دردی کے ساتھ کاٹتے جنہوں نے شمر اور خولی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کوئی خواہش کرتا ہے اتنی اور اس جوان کو ویسی شہادت ملی اور جب وہ شہادت کی ویڈیو بھی بنی جو بناتے ہیں وہ ملون اس نے کہ یہ منظر تھا کہ اس جوان کے چہرے پر ذرا سا بھی خوف نہیں تھا گردن زبا ہو رہی ہے اور بالکل حالت سرور میں اتنی عزت احترام خدا نے اس جوان کو دیا کہ مقام موظم رہبر تشیر جنازہ میں شریک ہو یہی خلوص ہے یہی اخلاص ہے یہ کربلا میں جو بہتر تھے ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے ایک کو بھی نہیں مارا سامنے پہلے ہی حملے میں شہید ہو گئے کچھ نہیں کیا لیکن یہاں تک پہنچ جانا یہی کمال ہے یہاں تک پہنچنا کمال ہے جان دینا کمال نہیں ہے اس میٹل کے لوہے کے ٹکڑے میں اس گولی میں اس تلوار کے اس لوہے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک انسان کو اتنا عالی مقام دے دیں یہ اس کا سفر ہے جو اس نے وہاں تک کیا ہے جس نے اسے یہ مقام دیا وہ گولی نہیں دیتی مقام شہدت یہ راستہ ہے جو اسے وہ مقام دیتا ہے کہ شہدہ وہاں پہنچ گئے سرور سرور اچانک رات کا وقت ہے نافع بن حلال جمالی ایک صحابی ہے بہت مخلص حسین کے حسین کا مخلص صحابی جب یہ رات کی تنہائی میں عاشق ہوتے نا عاشق حسین کے عاشق مولا کے عاشق کیسے ہوتے کہ ہر وقت نظر لگی ہوتی مولا پر کہ لمحے کے لئے کہیں تنہا نہ ہو جائے کہیں کوئی تیر نہ آجائے کوئی پتھر بھی نہ آجائے کہیں سے نافع اسی طرح کے تھے پوری نظر حسین پر لگی ہوتی تھی جب سارے عبادت میں مصروف تھے یہ عبادت میں نہیں گئے ان کی نظر صرف حسین پر تھی کہ حسین کیا کر رہے اچانک دیکھا کہ حسین اپنے خیمے سے نکلے اور نکل کر لشکر عمر ابن سعد کی طرف جا رہے یہ پیچھے پیچھے آگیا جیسے یہ پیچھے آیا کچھ دیر چلنے کے بعد حسین پلٹے آہٹ محسوس ہوئی حسین کو دیکھا نافی پیچھے ہیں کہ نافی کیوں آرہے ہوں ساتھ پیچھے کہ مولا آپ دشمن کے نرگے کی طرف جا رہے ہو کہ کچھ ہونا جائے آپ کو کہ میں جائزہ لینے جا رہا ہوں کہ کل کہاں سے حملہ ہوگا مولا میں آپ کی حفاظت کے لئے آپ کے ساتھ آیا ہوں حسین کو بڑی محبت تھی ان سے عجیب کام کیا حسین نے وہ منظر عجیب ہے جو تاریخ نے لکھا ہے اب عبداللہ نے نافی بن جمالی کو قریب بلایا اور نافی کہتا ہے اس طرح سے میری پانچوں انگلیوں میں حسین نے انگلیا ڈالی اور مضبوطی سے میرا ہاتھ تھام لیا حسیزان حسین کسی کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھام لے ہم جاتے حرم حسین حسین میں مضبوطی سے حسین کی ذری کو پکڑتے کبھی یہ سوچا ہے کہ آئی کاش حسین میرا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھام لے ہاتھوں کو پکڑا لے کر آگے بڑھے تنافی دیکھنا چاہتے ہو کل میری جائے شہادت کہاں پر ہے کہاں مجھے قتل کیا جائے گا پھر حسین نے نافی کو منظر دکھایا نافی پوچھتے مولا مجھے بتائے میری جائے شہادت کہاں پر ہے نافی تجھے خیمہ عمر ابن سعید میں شہید کیا جائے گا اور ویسے ہی ہوا نافی زخمی ہو گئے تھے ریش سے خون جاری سر سے خون جاری لشکر شمر لے کر عمر ابن سعید تو جمالی خاندان سے ہے ججا ہے تجھے پناہ دیتا ہوں کہاں لانت ہو تجھ پناہ لوں گا میں تیری وہیں پہ حکم دیا اسے قتل کر دی حسیزان یہی نافی جمالی پھر جب لوٹے حسین کے ساتھ اب عبداللہ اب پہنچے اس خیمے میں وہ خیمہ امید وہ خیمہ نہزت حسین بادس آشورہ خیمہ زینبی اپنی بہن زینب کے پاس پہنچے اپنی بہن زینب کو باتیں کرنا شروع کی حسین نے کہا زینب نے کہا بھئیہ آپ کی گفتگو جو ابھی اس وقت کی ہے اپنے اصحاب سے اس کا مجھے علم ہوا ہے جس سے یہ یقین ہو گیا کہ کل آپ شہید ہو جاؤ گے اور سارے صحابی شہید ہو جائیں گے آپ مارے جاؤ گے کل امام حسین نے کہا ہاں ایسے یہ جب یہ سنا زینب بے ہوش ہو گئی زینب بے ہوش ہوگئی زینب کو ہوش ملا ہے امام کا بہن زینب اب میری وسیعت سن لو کہ جب مجھے شہید کریں تو اپنے مو کو نہیں پیٹنا اپنے چہرے کو نہ نوش نہ اور صبر استقامت کے ساتھ جہاں سے میں نے چھوڑنا ہے وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے زینب میرا وارث اس وقت مریض ہے اس وارث کو آپ کی نسرت چاہیے جناب زینب نے اسی وقت عظم کر لیا لیکن ایک سوال کیا حسین سے کب بھئی حسین یہ صحابی آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ اکثر کوفے سے ہے عراق سے ہے آپ کو تو پتا ہے انہوں نے ہمارے بابا کے ساتھ کیا کیا ہمارے بھائی حسن کے ساتھ کیا کیا آیا آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کا ساتھ دیں گے یا آپ کو صبح ہوتے ہی تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے یقین ہے آپ کو ناف نے یہ فوراً پہنچے حبیب کے پاس حبیب حبیب فاطمہ کی بیٹی حسین کی بہن کو ہماری وفاداری پر شک ہے حبیب حبیب نے جمع کیا صاحبیوں کو ایک خیمے میں جمع کیا حسین سے کہا فوراً بلائے مولا حسین کو بلائیا سب جمع ہو کر کہ حسین کے ساتھ خیمے زینبی کے باہر آئے عزیزان آج بھی حرم زینبی اس وقت خیمہ زینبی خیمہ زینبی کے باہر آ کر کہ کیا کہا اے دختر علی اے دختر فاطمہ آپ کو ہماری وفاداری پہ شک ہے ہم سب نے تلوار نکال لی ہے اسی وقت ہم جنگ کا اعلان کرتے ہیں ہم اب جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ تلوار اب دوبارہ میان میں نہیں جائے گی یہ اہد تھا خیمہ زینب کے آگے یہ وفاداری کی دلیل ان صاحبیوں نے دی اس کے بعد جناب زینب کیا فرماتی ہے جناب زینب کہتی ہے درود ہو آپ پر سلام ہو آپ پر جو آپ میری بھائی کی نسرت کے لیے آئی ہو جب سب نے میرے بھائی کو تنہا چھوڑ دیا آپ میدان میں کھڑے ہو خدا رحم کرے آپ پر عزیزان جو حسین حسین کی راہ حسین کے وارث کی مدد کرے دعائے زینب بھی اس کے ساتھ ہے اور وارثان حسین بھی وہی ہوتے جو زینب اور زینب کے حرم کی دفاع کرتے ہیں کتنی شرمندگی ہے یہ کہ وہ جوان جو حرم زینب کی دفاع کرے وہ جوان اس رہبر کے فرزند ہے جو حرمین کی دفاع کر رہا ہے وہ رہبر تم اسی پہ لانتے کرو پھر زینب کا ماتم کرو زینب کی دعائیں اس رہبر کے لیے ہے جس کے لیے زینب دعا کرے تم اس پہ لانت کرو کتنا بڑا ظلم ہے کتنی بڑا کتنا بڑا ظلم ہے یہ جو آج ہو رہا ہے سی زینب یہ شب آشور کی راز ہے یہ اسرار شب آشور ہے ہر خیموں میں ایک سرور ہے امہ فروہ اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہے عباس اپنے بھائیوں کو تیار کر رہے ربان علی ازگر کو دیکھتی ہے کہ علی ازگر کا نام بھی ہے شہدہ میں سکینہ انتظار میں ہے سکینہ سوچ رہی ہے کل کیا ہوگا میرے چچا کے ساتھ کیا ہوگا میرے بابا کے ساتھ کیا ہوگا عجیب منظر ہے اس خیام کا یہ سارے عاشقان خدا ہے یہ اشاق ہے اسی لئے میری المومرین فرماتے کربلا عاشقوں کے گرنے کی جگہ ہے جو عشق خدا عشق خدا یعنی فنا کر دینا اپنے آپ کو ذات خدا میں جو مہو کر دے فنا کر دے ذات خدا میں اپنے آپ کو کربلا اس کا میدان لیکن کیسے فنا کرتا ہے انسان اسی وقت کرتا ہے جب خب دنیا نکل جائے اگر خب دنیا ہو تو کربلا تو پہنچ جاتا ہے لیکن عمر ابن سعد کے ساتھ جتنے دنیا کے ماننے والے تھے سب اس طرف تھے اور ان کے دل اتنے سخت تھے کہ صبح آشور شمر نے دو لوگوں کو بھیجا اپنے دو سپاہیوں کو کہ جا کر جائزہ لو حسین کے خیمے کا دیکھا کہ ایک خندق کی آگ جل رہی ہے جو آگ لگائی تھی حسین نے ان منون نے آکر کیا کہا وہاں پر وہ جملے جو زبان سے نکال بھی سخت ہے کہا حسین تم نے دنیا میں ہی اپنے لئے جہنم کی آگ جلا دی ہے ان کو اتنا یقین تھا اپنی جنت پر قتل حسین کے بات اتنا سخت ہو جاتا ہے انسان کا قلب کہ حق سامنے ہوتا ہے پیروے حق سامنے ہوتا ہے لیکن خود کو اللہ کے قریب سمجھتے یہ وہ عبرت ہے کہ اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ آیا میں حق پر ہوں یا نہیں ہوں ان میاروں پر آ کر دیکھے شب آشور چیک کرے اپنے آپ کو کہ خدا بتا میں حق پر جواب یہی آئے گا چیک کر اپنے آپ کو تو آیا اصحاب حسین کی راہ پر ہے سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے تو یا نہیں آیا اسی محرم میں ہی دو محرم تین محرم کا ایک واقعہ تھا تیمار ابن عدی کیوں یمنی تھا یہ حسین ابن علی کو راستے میں ملا ساتھ چل پڑا بیزہ سے ساتھ چلا جب کربلا پہنچے دو محرم کو اس نے دیکھا کہ لشکر آ رہے ہے اس نے کہا مولا آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک لشکر یمن سے لے آتا ہوں یمن ہی آپ کے مخلص ہے وہ تیار ہیں لوگ میں آپ کلی لے آتا ہوں حسین نے کہا مجھے ضرورت نہیں پھر اس نے کہا مولا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ تیار ہوں مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں گھر جاؤں یہ میں نے سارا سامان یہ کھجورے یہ سب کچھ کوفے سے خریدی ہے اپنے گھر والوں کو پہنچا کے آؤں ان کو رزق کا انتظام کر کے آؤں پھر میں وہاں سے آ جاؤں گا دو محرم کو یہ کربلا میں ہے آٹھ دن کا سفر ہے آٹھ دن کا آشورہ تک پہنچنے کے لئے حسین نے کہا خدا تیری مغفرت کرے تیمار نکل گیا وہاں سے فوراں پہنچا یمن اپنے گھر والوں کو سارا ساز و سامان دیا وہاں سے نکل کر لوٹا اور گیارہ یا بارہ محرم کربلا کے قریب پہنچا وہی پر اسے خبر مل گئی کہ حسین شہید ہو گئی عزیزان تھوڑی سی دنیا کی محبت جہاں انسان اپنے آپ کو رازق سمجھے اپنے گھر والوں کا اپنے خاندان کا اسے آشورہ سے دور کر دیتی ہے دور ہو جاتا ہے انسان ذرہ برابر سی محبت ذرہ سی ایک رشتہ کہیں اگر جوڑ کے رکھائے ذرہ سی اگر ناف باقی نہیں کٹی ہے دور ہو جائے گا آشورہ سے اکبال کہتے سوچ لینا آنے سے پہلے میرا مسلک شبیر کا دین ہے ہر کوئی نہیں آسکتا اس پر سوچ لو آسکتے ہو نہیں آسکتے ہو اس راستے پر اور شب آشور یہ طلب کرے حسین سے مولا وہ صحابی تھے وہ آپ کے ساتھ تھے آپ کی نورانی چہرہ ان کے سامنے تھا مولا ہم دور ہے چودہ سو سال کے فاصلے پر کھڑے ہمیں تنہا نہ چھوڑے اس طرح سے دعوت دے ہمیں بلائیں اپنی طرف تھام لے ہمارا بھی ہاتھ تھام لے بتائیں ہمیں بھی ہماری کت لگا کہاں پر ہے حسین سے طلب کرے اس رات میں اس شب میں سفینہ النجات ہے سفینہ النجات چراغ ہدایت ہے حسین کھولے ان رازوں کو اپنے قلبوں پر کھولے اپنے دلوں کو آمادہ کرے دلوں کو آمادہ کرے پہچانے اپنے اسر کے حسین کو پہچانے اپنے دور کے حسین کو پہچانے یہ نہ سمجھے فَيَا لَيْتَنِكُنْتُمَا كُمْفَا فُوزُمَا كُمْفَوزٍ عزیمًا کہ میں وہاں ہوتا تو حسین کے ساتھ ہوتا اکثریت جو وہاں تھی حسین کے ساتھ نہیں تھی اکثریت حاجی حسین کے ساتھ نہیں تھے مکہ کے شامی حسین کے ساتھ نہیں تھے کوفی حسین کے ساتھ نہیں تھے تو میں کیسے ہوتا حسین کے ساتھ عزیزان یہ نہیں کہ صرف وہاں ہوتا تو حسین کے ساتھ ہوتا نہ جہاں پر ہوں آج اگر وہاں حسین کے ساتھ ہوں تو وہاں بھی حسین کے ساتھ ہوتا آج کس کے ساتھ ہوں کہاں ہوں آج میں دنیا کے ساتھ ہوں اپنی مشکولیات میں ہوں دیکھیں آج کا اثر کا حسین کون ہے کون ہے جو ہمیں اس کشتی نجات کی طرف دعوت دے رہا ہے کون ہے جو سفینہ نجات بنا رہا ہے ہمارے ملک میں ہماری مملکت میں ہمارے لیے کون ہے وہ آیا مجھے اس کے ساتھ ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے تو کس طرح سے ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے جیسے ہوں ویسے ہونا چاہیے یا جیسے اصحابِ حسین تھے ویسے ہونا چاہیے یہ لطف خدا نے کیا ہے ہم پر ایک سفینہ نجات خدا نے ہمیں بنا کر کے دیا یہ شب اسی تاہد کی شب ہے اسی اہد کی شب ہے کہ وہ عروت الوس کا وہ سفینہ نجات ہے وہ نم کی کشتی ہے آیا مجھے اس کشتی میں سوار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ سوال کریں انسان اپنے آپ سے اس شب میں یہ سوال اٹھائیں انسان اپنے آپ سے اس شب میں اس کشتی کا مجھے سہارا بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے کیسے مجھے نسرت کرنی چاہیے آیا انتظار کروں کہ وہاں سے کوئی حلمن کی صدا بلند ہو تب میں لبیک کہوں گا لیکن عزیزان حسین نے حلمن کی صدا اس وقت بلند کی جب سب کچھ لٹ چکا تھا تو آیا ہم لٹنے کا انتظار کریں کہ سب ختم ہو جائے پھر پہنچوں گا میں یا ہم بھی محشور ہو جائے ان میں جو کچھ دے کر کے جائیں گے عزیزان زندگی بہت چھوٹی ہے بہت کم فرصت ہے نجانے کب یہ جسم ساتھ دے نہ چھوڑ دے کہ یہ نہ ہو کہ بڑاپا آ جائے ضعیفی آ جائے بیماری لگ جائے جسم ساتھ دے نہ چھوڑ دے اس وقت آرزو اٹھے کہ اے کاش اے کاش میں بھی کچھ کر جاتا آج جب دوانائی موجود ہے آج جب طاقت موجود ہے نکلے اس میدان میں علمدار بنے اس میدان کے اس پرچم کو اپنے ہاتھ بے لے وہ شکن بنے بتوں کو توڑے اس پیغام کو پہنچائے یہی راستہ ہے جو نجات کا راستہ ہے اربعین میں ایک حجوم کربلا جائے گا ایک بہت بڑی طاقت ہے تشریعوں کی جو نمائی ہوتی ہے لیکن جب یہ قدم نجف سے اٹھے اور کربلا کی طرف چلے تو یہ قدم صرف اس زمینی راستے پر نہ ہو اس راہ حسین پر بھی ہو یہ نہ ہو کہ پانچ دن چل کر کے تھک کر کے حسین کے حرم پر پہنچوں پھر وہاں جا کر کے حسین سے دولت مانگوں اولاد مانگوں سب کچھ لینے چلا جاؤں دینے نہ جاؤں کربلا میں دو نشکر قدم چلائے ایک کوفے سے چل کر آیا ایک مکہ سے چل کر آیا اور بھی کوفے سے آئے کوئی بسرا سے نکلا سارے قدم بڑے کربلا کی طرف لیکن کچھ لینے والے تھے کچھ دینے والے تھے دینے والے وہ تھے وَعَلَى الْعَرْوَاحَ اللَّتِ حَلَّتِ بِرْفَنَائِينَ ان کی ارواحوں پر درود ہے جو دینے آئے تھے جو لینے آئے تھے ان پر زیارتِ آشورہ نے لانت کی ہے یہ نہ ہو اس شب میں آج ظالمین کی تاغوت کی نسرت کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں زیارتِ آشورہ میں لانت ہو ان پر جنہوں نے ظالمین کے گھوڑوں کی زین کو باندھا اللہ ہو اکبر اتنی سی مدد بھی کسی ظالم کی کی ہو لانت ہے اس کے اوپر آج ہم کہیں ظالمین کی پارٹیوں کا حصہ بن جاتے ہیں ان کو ووٹتے تھے ظالمین کے اداروں میں کام کرتے جو کشمیر میں ہوتا ہے فقر کے ساتھ شیعہ اس حکومت کے اندر کام کرتا ہے جہاں پر گولیاں چل رہی ہوتی ہے مسلمان جوانوں پر شیعہ بیٹھا ہوتا ہے ایک بڑے پوسٹ پر پیچھے حکومت کے اندر پھر ازارتِ آشولہ بھی پڑھتا ہے وہ شیعہ جا کر اچھا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کتنی دوری ہے حسین سے کہ حسین سے صرف لینے کا رشتہ ہے دینے کا نہیں ہے جب ایک نوکری نہیں چھوٹ سکتی ہے ظالم کی حسین کے لیے تو کیا دوگی حسین کو پھر دوں عزیزان حسین نے اپنا ہاتھ کھلا رکھا ہے صرف نیف کے لیے نہیں ہم سب کے لیے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم انسا ہاتھ کو تھام سکیں ہم میں نہیں یہ طاقت ہم ابھی اس شب آشور کے کھیموں میں نہیں پہنچے جہاں پہنچنا ہے ہمیں لیکن عزیزان یہ کھیمیں صرف ایک دن کے لیے ہیں آج کی شب ہے کہ اس کھیموں میں دعوت دی جاتی ہے کون اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے لیکن کل کی شب یہ کھیمیں جلا دیے جائیں کل نمرود کی آگ لگ جائے گی اس کھیمے میں اور وارث ابراہیم اس کھیمے میں ہوں گے یہ کھیمیں دائمی نہیں ہیں ایک شب کے لیے ہے صرف ایک شب کے لیے اگر اس شب میں نہیں فیصلہ کیا پھر یہ کھیمیں جلا دیے جائیں گے آتش نمرود میں چل جائیں گے یہ کھیمیں حسین یہی ذکر کیا نہیں کہ وارث ہے وارث ابراہیم ہے حسین ایک قربانی حسین نے اسماعیل کی دی میدان ملا کر لیکن اللہ نے کیا کہا حسین ابراہیم سے اب تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے ایک بیٹا ہے تیرا جوان ہو گیا ہے جا دوبارہ اس وادی میں چلا جا کئی سالوں کے بعد اپنے بیٹے سے جا کر کے ملے جب ملے تو خدا نے کہا اے ابراہیم تم میرے خلیل ہو میرے دوست ہو میرے قریب ہو جب اپنی قربت کی دلیل تو دینا ثابت کرو اپنی قربت کو کتنے قریب ہو کہا خدا کیسے ثابت کرو کہا قربت کو ثابت کرنے کے لئے قربانی دینی ہوتی کہ کس کی قربانی دوں کہا جو تجھے عزیز ہے ابراہیم ابراہیم نے اونٹوں کی قربانی دی خدا نے کہا نا خطرہ سب سے عزیز کون ہے ابراہیم سمجھ گئے کہ خدا کیا چاہتا ہے ابراہیم اسماعیل کو لے کر نکلے میدان میں پہنچے لٹایا خنجر تیز کیا لیکن اس وقت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی پٹی باندھ کر خنجر اپنے بیٹے کی گردن پر رکھ دیا ابراہیم آئیے وارث حسین کے پاس وارث اپنے وارث کے پاس کربلا میں آئیے آپ ایک اسماعیل کو لے کر آئے ہیں صبح سے لے کے عصر تک حسین دیکھئے ایک کے بعد ایک اسماعیل کو میدان میں لے جاتے وارث ابراہیم اپنے اسماعیل علی اکبر کو اپنے گود میں لٹا کر آنکھوں کے سامنے وارث ابراہیم کبھی علی ازگر کو لے کر جاتے وارث ابراہیم کبھی قاسم کو لے کر جاتے وارث ابراہیم کبھی اون محمد کو لے کر جاتے ایک کے بعد ایک ہر ایک کو میدان میں ایک عجیب مسائب ہے کربلا میں مسلم ابن اوسجا کے مسلم کے مسلم اور حبیب بڑے قریبی دوست تھے بہت قریبی دوست کوفے کے اور دونوں ساتھ نکل کے آئیں کربلا میں جب مسلم زخمی ہوئے شہید ہوئے حبیب زندہ تھے اس وقت مسلم کے جنازے پہ سب سے پہلے حبیب پہنچے سب سے پہلے پہنچے حبیب ضعیف تھے مسلم بھی ضعیف تھے حبیب بھی ضعیف تھے کہا مبارک ہو میرے دوست خدا نے تجھے قبول کر لیا کہا بس میں بھی انتظار میں ہوں میں بھی آنے والا ہوں مسلم نے حبیب سے کہا حبیب انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ شہادت دے گا لیکن ایک وسیعت ہے میری وہ وسیعت ہے جو آپ کو پوری ضرور کرنا ہے حبیب کہتے ہیں مسلم اس گربت کے حالت میں کون سی وسیعت ہے جو میں پوری کر سکتا ہوں ایسی کون سی وسیعت ہے مسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور انگلی سے اشارہ کیا حسین کی طرف کہا مسکہ حبیب جب تک زندہ رہنا ایک تیر حسین تک نہ پہنچ دینا کہا جب تک زندہ رہنا حسین تک کوئی تیر نہ پہنچ حسین کے جسم پر کوئی خراش نہ آئے حبیب میری یہ وسیعت ہے عزیزان یہ ہے عشق خدا یہ ہے عشق حسین عاشق یہ ہوتا ہے عاشق کو گوارہ نہیں ہوتا کہ معشوق کے نہ جسم پہ خراش پہنچے نہ اس کے قلب میں خراش پہنچے میرا رہبر معشوق اس کا دل مجروع ہو جائے کسی وجہ سے اسے کوئی عذیت پہنچے اسے کوئی تکلیف ہو اس کی کوئی عارض ہو جو اللہ کے لیے ہو وہ پوری نہ ہو سکے میری زندگی میں میرے وجود میں رسول 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 اللہ تقدس دین مقدسات دین کی بے حرمتی ہوتی ہے یہ بے حرمتی ہوتی ہے جب تک حسین موجود ہے کوئی حرم تک نہیں پہنچ سکتا حسین کیوں شہید ہو گئے جب تک حسین کے انسار موجود تھے حسین تک کوئی تیر نہیں پہنچا جب انسار شہید ہو گئے جب کوئی ناصر نہیں رہا اب حسین شہید ہو گئے اب یہ ملون لشکر خیموں تک پہنچ گیا اب اس ملون لشکر نے خیموں کو لوٹ لیا اب اس ملون لشکر نے بے غرمتی کی ایسی بے غرمتی جو عشر عشر سے شروع ہوتی ہے تو کوفہ کوفے سے شام کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں شرابیوں کے بیچ میں جواریوں کے بیچ میں کیوں یہ بے غرمتی ہوئی کون ہے اس کا ذمہ دار ہم سمجھتے شمر ہے عمر ابن سعد ہے نا یہ وہ خازلین ہے جنہ نسرت کے لیے آنا تھا لیکن بروقت میدان میں آئے اب گھروں کے چھتوں پر بیٹھ کر روتے ہو گریہ کرتے ہو عزیزان نسرت اس وقت چاہیے جب ضرورت ہو یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں سے بھی وقت نکل جائے یہ شب آشور گزر جائے اور ہم سوچتے رہ جائیں یہ انقلاب کی شب ہے انقلاب اس شب میں ایک انقلاب لائیں اپنے اندر انقلاب لائیں ان کے طاعت کریں سارے رشتوں کو توڑیں حسین سے رشتے کو چوڑیں سیدو شہدہ منتظر ہے کہ کون ہے جو میرے اس خیمے میں آئے گا آج کون ہے جو چھراغ بجھنے کے بعد نہیں جائے گا وارث حسین منتظر ہے آج امام زمانہ منتظر ہے آج امام وقت انتظار میں ہے کہ کون ہے جو اپنی میان سے تلوار نکالتا ہے کون ہے جو حرم رسول اللہ کی حفاظت کرتا ہے کون ہے جو لٹی ہوئی دین کی متا کو بچاتا ہے کون ہے جو یہ کام کرتا ہے اس شب کے حقائق اس شب کی حقیقت بہت ہے ہر راز کے پیچھے ایک راز ہے ہر سر کے پیچھے ایک سر ہے لیکن یہ کھولے گا وہیں جہاں قلب آمادہ ہو اے بروردگار اے میرے مالک اے رب موسی اے رب عیسی اے رب نو اے رب آدم اے رب ابراہیم اے رب اسماعیل اے رب یوسف اے رب یاکوب اے اولیاء اللہ کے رب اے رسول اللہ کے رب اے علی کے پروردگار اور اے حسین کے رب خدا آیا ہمارے قلب بہت آلودہ ہے خدا آیا ہمارے قلب گناہوں سے آلودہ ہے معصیت کاری سے آلودہ ہے تیری نافرمانیوں سے آلودہ ہے تیری بے عدبی سے آلودہ ہے اے خدا آیا مجھے پتا ہے جب تک میرا قلب پاک نہیں ہوگا میں حسینی نہیں بن سکتا اور اے خدا آیا تو ہی ہے جو اس قلب کو پاک کر سکتا ہے تو ہی ہے اور مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے اس بات کا کہ تُو کر سکتا ہے کیونکہ تُو نے اسی شب میں ایک قلب کو جو عمر بن سعید کے لشکر میں تھا پاک کر دیا تُو نے ہر کو اسی شب میں ہر بنا دیا بس آئے خدا آیا مجھے ہر کو دیکھ کر امید ہوتی ہے کہ تُو مجھے بھی ہر بنا دے گا خدا آیا پروردگار ہمارے قلبوں کو پاکیسہ کر دے ہمارے گناہوں کو ماف کر دے اس شب میں خدا آیا حسین کے نزدیک گناہگار نہیں جا سکتا معصیتکار حسین کے پاس نہیں جا سکتا اے خدا آیا نافرمان حسین کے پاس نہیں جا سکتا خدا آیا ہمارے یہ بازوں ان ہاتھوں سے ہم نے گناہ کیے ہے اے خدا آیا مجھے پتا ہے جن ہاتھوں سے میں نے گناہ کیے جب تک یہ ہاتھ پاک نہیں ہوتے میں اب الفضل کا علم نہیں اٹھا سکتا میں اس دین کا علمدار نہیں بن سکتا خدا آیا میرے ہاتھوں کو پاک کر میری آنکھوں کو پاک کر کہ یہ نہ ہو کہ زینب سامنے ہو اور یہ معصیتکار آنکھ شرمندگی سے جھک جائے خدا آیا ماف کر دے ہمارے گناہوں کو اس شب میں خدا آیا توفیق دے ہمیں نسرت کی تیرے دین کی مدد کرنے کی تیرے صحیح دین کو پہنچانے کی تیرے دین کے حدود کی دفاع کرنے کی خدا آیا یہ جسم ناتوان ہے کوویالا خدمت کا جوار ہی اے پروردگار ان آزاؤں جوارہ میں طاقت دے کہ تیری دین کی خدمت کر سکے کہ یہ نہ ہو کہ جسم ساتھ چھوڑ جائے اے پروردگار دنیا میں تیری مرضی سے آئے ہے تیری مرضی سے ہی جانا ہے لیکن تُو نے اختیار دیا ہے کہ کس طرح کی موت چننا ہے ہم نے اے پروردگار ہم نہیں چاہتے کہ بستر پر ایڑیا رگڑ رگڑ کی موت ہو اے خدا آیا ہمیں ایسی موت نہیں چاہیے ایسی حالت میں موت نہیں چاہیے جو تیرے تیرے دین کی نسرت میں نہ ہو خدا آیا موت دے تو شہادت کی موت عطا فرما خدا آیا ہمارے دلوں سے شہادت اثارت مسائب کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے اس طرح سے نکال دے جیسے تُو نے اصحابِ حسین کے دلوں سے نکالا خدا آیا یہ لطف کر ہم پر اس شب میں خدا ہمیں اپنے رہبر حسین وارثِ حسین کی معرفت عطا فرما اے خدا آیا ہمارے اندر جو انانیت کے بت ہیں جو پہاڑ ہے انانیت کے اے خدا ان پہاڑوں کو گرا دے اس شب میں اے خدا آیا مجھے اپنا بنا لے اے خدا آیا میں گیروں کا ہوں میں گیروں کا نہیں رہنا چاہتا خدا آیا پروردگار مجھے اپنا بنا دے جیسا تُو نے حسین کے صحابیوں کو اپنا بنا لیا حسین کے بھائیوں کو اپنا بنا لیا اے پروردگار مجھے اپنا بنا لے مجھے گیروں کے حوالے نہ کر کہ وہ مجھے زلیل کرے رسوا کرے اے خدا میرے سارے امور اپنے حوالے کر لے اپنے ذمہ لے لے خدا آیا مجھے توقل عطا فرما پروردگار جو تُو نے دیا ہے مجھے اس پہ کناعت عطا فرما اے خدا آیا میرے دل سے دنیا کی آرزویں دنیا کی لذتیں شہوانی لذتیں ان سب لذتوں سے مجھے پناہ دے پروردگار اے خدا آیا آج اس شب میں جو ہم بیٹھے ہیں اور چند جملے اس گناہان زبان گناہگار زبان سے نکلے ہیں تیری راہ میں یہ زبان اتنی آلودہ ہے کہ یہ اہل نہیں ہے کہ حسین یا حسین کے صحابیوں کا نام لے لیکن تو نے یہ توفیق دی ہے ہمیں تو نے بلایا تو نے دعوت دی آج بہت سے ہے جو محروم ہے اس شب کے اسرار سے جو محروم ہے پروردگار ان کی ہدایت فرما لیکن آج ہم پر جو تو نے یہ لطف کیا ہے اس کا ایک بڑا سبب وہی ہے وہی ہستی ہے ایک امام خمینی رحمت اللہ علیہ ہے اور ایک وارث امام خمینی ہے جو تو نے ہماری سرزمین پہ دیا وہ استاد محترم کی شخصیت جس نے ہمیں حسینی بننا سکھایا یہ بات اور ہے کہ ہم بن نہ سکے لیکن اس نے ہمیں حسینی بننا سکھا دیا حسین کی معرفت عطا کی فروردگار اس عظیم سربائے کو اپنی پناہ میں رکھ اے خدا جب تک اے خدا ہمیں اس ہمارے سرزمین کی اس ہستی اس قائد کو اس رہبر کو جو تُو نے ہماری سرزمین پہ دیا ہے اے موت بھی ان کے حضور میں ہو خدا یہ نہ ہو کہ ہماری معصیت کاری کی وجہ سے ہماری گفلتوں کی وجہ سے تو یہ نحمت ہم سے اٹھا لیں ہے پروردگار آج جو جہالت زلت اور ظلمت کے سائے ہم پر خدا ہمیں نجات دے ان ظلمت کے سائے خدا ہمارے قوم میں ہماری ملت میں وحدت پیدا کر دشمنہ نے اسلام کو نیست و نابود فرما مقام موزم رہبری کو تقویت عطا فرما اس رہبر کو بھی وہ انسار دے جو تُو نے حسین کو دیئے اے پروردگار جو خائین ہے اس ملت کے ساتھ جو خائین ہے انقلاب اسلامی کے ساتھ ان کو نیست و نابود فرما ان کو زلیل و رسوہ فرما اے خدا عروت الوسقہ کی حفاظت فرما طلاب عروت الوسقہ کی حفاظت فرما اے خدا ان کی ماں پر و طلاب کی ان کے والدین پر رحم کر کے جوانی میں اپنے لخت جگر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے سے دور بھیج دیا راہ خدا میں عظیم یہ وہ زینبی مائے ہے یہ وہ زینب کلسوم اور سیدہ کی راہ پر چلنے والی مائے ہے یہ وہ حاجر کی راہ پر چلنے والی مائے ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو اپنے سے دور راہ خدا میں بھیج دیا خدا آیا انتر رحم فرما ان کو پلند مقام عطا فرما اور ان کے عزم اور حوصلے میں اضافہ فرما ہماری بھی بیویوں کو ماں کو بیٹیوں کو بچوں کو بھائیوں کو یہ توفیق دے کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ اور عزم پیدا ہو کہ ہم بھی اسی راہ پر چلتے ہوئے اپنی اولاد کو ان راہوں میں دے سکے خدا جو کچھ تُو نے ہمیں دیا ہے تیری ہی راہ میں عطا کرنے کی تیری راہ میں دینے کی توفیق عطا فرما جب تک زندہ رکھ راہ حسین پہ زندہ رکھ موت دے تو اسی راستے پر موت دے پروردگار ہم سے ہمارے عبدان کو ہمارے آزا کو معصیت کاری سے محفوظ فرما پروردگار ہر دن ہماری معرفت میں رشد عطا فرما خدا ہمارے دلوں کو درد مند بنا دے خدا ہمارے دلوں میں تیرے دین کا درد مظلومین کا درد پیدا فرما خدا ہم تو سکون سے بیٹھ کے آج حسین کو یاد کر رہے خدا وہ یمن اعزازی کر بلائی ہے وہ میان مار کے مسلمان جن کے گھروں کو جلایا گیا زندہ جن کے بچوں کو آگ میں ڈالا گیا وہ مسلمان خدا یا انتے رحم فرما فلسطین کے مسلمان پر رحم فرما ان ملون ان دشمن کو نیست و نابود فرما اے پروردگار جو شہدہ ہیں جو شہید ہو چکے ہیں جو یتیم ہیں ان شہدہ کے ان کو صبر و استقامت ادا فرما ایک سور فاتحہ دیگر شہدہ اسلام مرہومین اور بالخصوص امام شہدہ امام راہل امام خمج رحمت اللہ علیہ بسم اللہ رحمہ بزور ہے انشاءاللہ سے عاشق کی مجلس میں نگات کے جائے گا ہمارے مجلس میں شبہ عاشق شبہ عریبہ کی مجلس میں نگات کے جائے گا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ